اچھا بھئی آگے سبق دیکھئے بھئی شرعہ میں کہتے ہیں فنظمہ مع الجزء الاول من الاصل ونقول کل متحرک الاصابع کاتب دائما وکل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا ینتجو کل متحرک الاصابع متحرک الاصابع دائما گزشتہ سبق میں موجہات کے عکسوں کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا سب سے پہلے موجہات میں سے جو موجبہ ہیں ان کے عکس یہ بیان کر رہے ہیں اور جو سالبہ ہیں موجہات ان کا بیان آگے آئے گا بھئی تو جو موجہات موجبات ہیں ان میں سے انہوں نے آپ کو بتلایا کہ دائمتان یعنی ضروریہ متلقہ اور دائما متلقہ اور عامتان یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ان چاروں کا عکس جو ہے وہ ہینیہ متلقہ آتا ہے اور دلیل اس کی دلیل خلف ہے بھئی کیا ہے دلیل خلف اور دلیل خلف کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ دلیل خلف اسے کہتے ہیں کہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں اور پھر دعویٰ کی نقیز کو آپ باطل ثابت کر دیتے ہیں تو جب نقیز باطل ہو گئی تو دعویٰ آپ کا ثابت ہو گیا کیونکہ دعویٰ اور نقیز یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں اور دو نقیزوں میں سے دونوں اٹھ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا دونوں جمع ہو جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو جب دعویٰ کی نقیز باطل ہو گئی تو دعویٰ ثابت ہو گیا کیونکہ ارتفاع نقیزین نہیں ہو سکتا زیدن قائمون اور زیدن لیسا بی قائمین آپ کا دعویٰ ہے زیدن قائمون تو آپ زیدن لیسا بی قائمین اس کو باطل ثابت کر دیں خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ زیدن قائمون ہے تو یہ ہے دلیل خلف بھئی اس میں میں نے بتایا تھا کہ بعض اوقات دلیل خلف کے اندر مخالف کے دعوے کو بھی باطل کیا جاتا ہے کہ اس طرح کہ مخالف نے ایک دعویٰ کیا ہے آپ اس کی نقیز کو ثابت کر دیتے ہیں جب نقیز ثابت ہو گئی تو مخالف کا دعویٰ باطل ہو گیا کیونکہ اجتماعی نقیزین تو نہیں ہو سکتا تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ دونوں جو دائمہ ہیں یعنی ضروریہ متلقہ اور دائمہ متلقہ اور دونوں جو عامہ ہیں یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ان کا عکس جو ہے وہ حینیہ متلقاتہ ہے اور جو دونوں خاصہ ہیں بھئی خاصہ یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ان کا عکس حینیہ لا دائمہ آتا ہے بھئی اور مشروطہ خاصہ کس کو کہتے ہیں وہی مشروطہ عامہ ہو اور اس کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید آ جائے اور اسی طرح عرفیہ خاصہ وہی عرفیہ عامہ ہے البتہ اس میں لا دوام ذاتی کی قید آ جاتی ہے بھئی تو مشروطہ خاصہ یہ مشتمل ہوا مشروطہ عامہ پر اور لا دوام پر اور عرفیہ خاصہ یہ مشتمل ہوا عرفیہ عامہ اور لا دوام پر تو یہ جو خاصہ ہیں دونوں ان کا عکس جو ہے وہ حینیہ لا دائمہ آتا ہے یعنی ایسا حینیہ متلقہ جو مقید ہوگا لا دوام کے ساتھ تو حینیہ ابھی پیچھے بتایا تھا کہ عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ دونوں کا عکس کیا آتا ہے حینیہ متلقہ حینیہ متلقہ تو مشروطہ خاصہ میں کیا کیا ہے مشروطہ عامہ ہے اور لا دوام تو مشروطہ عامہ کا کعقس تو کیا آتا ہے حینیہ متلقہ البتہ یہ حینیہ متلقہ مقید ہے لا دوام کے ساتھ تو یہاں گویا دو دعوے ہو گئے بھئی دو دعوے ہو گئے کیا کہ خاصتان جو ہیں یعنی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ان کا عکس کیا آئے گا حینیہ مطلقہ جو مقید ہوگا کس کے ساتھ لا دوام کے ساتھ جو مقید ہوگا تو حینیہ مطلقہ ان کا عکس آئے گا یہ جس تو ہم پہلے ثابت کر چکے کیونکہ مشروطہ خاصہ کے اندر کیا ہے مشروطہ عامہ اور عرفیہ خاصہ کے اندر کیا ہے عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ان دونوں کا عکس حینیہ مطلقہ آتا ہے ابھی ثابت کیا گزشتہ سبق کے اندر تو ایک جس جو ثابت ہے البتہ وہ جو خاصتان کے اندر لا دوام کی قید آ رہی ہے اس کا عکس کیا آئے گا اسی حینیہ مطلقہ کا لا دوام آئے گا کیا آئے گا وہ دوسرا جس باقی تھا اس کو ہم ثابت کر رہے تھے اور اس کا میں نے قیاس بھی آپ کو لکھوایا تھا کعپی پر نظر ہے ذرا اس کو پھر دیکھ لیں تیسرا قیاس جو میں نے کل لکھوایا تھا اس میں کیا اصل کیا لکھا تھا اور اس لا دائمن کو ہم نے کھولا تھا اور اس کا عکس کیا نکالا ہے انہوں نے کیا بتایا دعوی کیا کیا اس کا عکس کیا ہے کہ حینیہ لا دائمن وہ حینیہ لا دائمن ہم نے کھولا بھئی کیسے کہ یہ ہے حینیہ مطلقہ لا دائمن کے ساتھ مقید پھر اس لا دائمن کو ہم نے کھولا تو آیا یہ لا دائمن آیا تو اب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو حینیہ مطلقہ کا لا دائمن ہے یہ عکس ہے کس کا وہ جو اصل کے ساتھ جو لا دوام تھا اصل کے ساتھ جو لا دوام تھے یعنی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کے ساتھ جو لا دوام تھا اوپر اصل میں یہ اس کا عکس ہے یہ اس کا عکس ہے اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے تو پھر اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا اس لا دوام عکس کے نقیز کو ماننا پڑے گا اور وہ کیا نکالی تھی کل متحرک الاصابع کاتبون دائمن پھر یہ جو نقیز ہے اس کو اصل کے اندر اصل کے اندر دو جوز تھے نا کیا دو جوز تھے ایک مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ تھا اور اس کے ساتھ لا دوام تھا تو اصل کے جوزے اول کے ساتھ جوڑ کر بھی نتیجہ نکالا اور اصل کے جوزے ثانی کے ساتھ جوڑ کر بھی نتیجہ نکالا تو پہلی صورت میں نتیجہ آیا تھا نتیجے پر نظر ہے کل متحرک الاصابع متحرک الاصابع دائمن اور دوسرے جوز سے ملایا اسی نقیز کو تو نتیجہ آیا اور یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کی نقیز ہیں اگر یہ اوپر والی بات دائمن ہے تو نیچے والی بات بالفعل نہیں ہو سکتی اگر پہلا نتیجہ دائمن ہے تو دوسرا نتیجہ بالفعل نہیں ہو سکتا تو یہ نتیجے میں دو نقیزیں آگئیں معلوم ہوا نتیجہ خراب آگیا اور یہ خرابی کس کی وجہ سے آئی وہ جو آپ نے لا دوام عکس کی نقیز کو مانا تھا اس کی وجہ سے خرابی لازم آئی ہمارا دعویٰ تو یہ تھا کہ عکس جو آئے گا وہ حینیہ متلقہ مقید باللا دوام آئے گا آپ نے ہمارے اس لا دوام کو نہیں مانا جو کس کس آتا رہا تھا حینیہ متلقہ تو اس کی نقیز کو ماننا پڑا اور نقیز کو ماننا تو دو ایسے نتیجے آگئے جو دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ اس کی وجہ سے خرابی لازم آئی تو معلوم ہوا ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کیونکہ ہمارا دعویٰ نہیں مانیں گے تو اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا اور نقیز کو مانتے ہیں تو ایک محال چیز لازم آتی ہے دو نقیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں بھئی دوسرے حصے کی تقریر اب یہ شرعہ میں کریں گے دیکھو یہ میں نے سارا قیاس آپ کو دوبارہ اس لئے پڑھایا اب کتاب کے اندر یہی چیزیں وہ بار بار ذکر کریں گے تو آپ کے ذہن میں ہو دیکھو بھئی کہتے ہیں اور باقی دوسرے جز کا صادقانہ یعنی لا دوام کونسا لا دوام جو حینیہ متلقہ کا لا دوام ہے وہ اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ عکس میں کیا آتا ہے حینیہ متلقہ مقید باللا دوام حینیہ متلقہ تھا یہ تو ثابت ہو چکا اور حینیہ متلقہ جو مقید ہے لا دوام کے ساتھ یہ لا دوام کو بھی اب ہم نے ثابت کرنا ہے اکیاس میں ہم ثابت کر چکے ہیں یہاں کتاب میں اب اسی کی تقریر کریں گے کہتے ہیں وَأَمَّا سِدْقُلْ جُزْءِ السَّانِيَ اَيِلْ لَا دَوَامِ اور باقی دوسرے جز کا صادقانہ یعنی لا دوام ومعنہ ہو اور اس کا معنی یہ ہے لَيْسَ بَعْضُ مُتَحْرِقِ الْأَصَابِعِ کَاتِبًا بِالْفِعْلِ دیکھئے آپ نے جو لا دوام کا معنی کیا تھا عکس کے اندر عکس کے اندر لا دوام کا جو معنی کیا تھا وہ یہی تھا کہ لَيْسَ بَعْضُ مُتَحْرِقِ الْأَصَابِعِ کَاتِبًا بِالْفِعْلِ ہاں اس نے لئیسہ شروع میں لگا دیا آپ نے لئیسہ درمیان میں رکھا تھا باقی وہی ہے فَلِئَنَّهُ لَوْلَمْ يَسْدُقْ یوں کہ اگر یہ صادق نہیں آئے گا لَا صَادَقَ نَقِيزُهُ تو اس کی نقیز صادق آئے گی وَهُوَ قَوْلُنَا وَهُمَارَا یہ قول ہے کُلُّ مُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ کَاتِبٌ دَائِمًا جی یہ ہم نے نقیز نکالی تھی کس کی لا دوام عکس کی یہی نقیز تھی فَنَظُمُّهُ مَعَلْ جُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَصْلِ تو ہم اس کو ملائیں گے اصل کے جزء اول کے ساتھ وَنَقُولُ اور ہم یوں کہیں گے دیکھو اب یہ قیاس بنا رہے ہیں پہلا قیاس کُلُّ مُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ کَاتِبٌ دَائِمًا وَكُلُّ کَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا يُنْتِجُ تو اس کا یہ نتیجہ آئے گا پہلا نتیجہ جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ ہی ذکر کریں گے کُلُّ مُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ دائِمًا یہ ہمارے پہلے قیاس کا نتیجہ آیا تھا ثُمَّنَظُمُّهُ الْجُزْءِ السَّانِ مِنَ الْأَصْلِ پھر ہم اس عکس لا دوام کی نقیز کو ملائیں گے اصل کی جزء ثانی کے ساتھ وَنَقُولُ اور ہم یوں کہیں گے کُلُّ مُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ کَاتِبٌ دائِمًا وَلَا شَيْئَ مِنَ الْكَاتِبِ بِمُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ یہ دوسرا قیاس ذکر کر دیا یون تیجو تو اس کا نتیجہ آئے گا لَا شَيْئَ مِمْ مُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ وَمُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ بِالْفِعْلِ یہ دوسرا نتیجہ جو ہم نے نکالا تھا دوسرے قیاس کا وہ آ گیا کہتے ہیں وَهَذَا يُنَافِ النَّتِيجَةَ السَّابِقَةَ اور یہ نتیجہ منافی ہے سابقہ نتیجے کے یعنی پہلے نتیجے کے فَيَلْزَمُ مِن صِدْقِ نَقِيزِ لَا دَوَامِ الْعَكْسِ اجتماعُ الْمُتَنَافِيَنِ تو لازم آتا ہے لَا دَوَامِ عَكْسِ کی نقیز کے صادق آنے کی صورت میں یعنی اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے اور اس نقیز کو مانتے ہیں تو اس لَا دَوَامِ عَكْسِ کی نقیز کے صادق آنے کی صورت میں لازم آتا ہے کیا لازم آتا ہے اجتماعُ الْمُتَنَافِيَنِ دو متنافی چیزوں کا اجتماع دو منافی کونسی دو منافی چیزیں ہیں وہ جو دو نتیجے ہیں دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں سوال بھئی متنافیین کہا اور میں نے تو کیا کہا دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کی نقیز ہیں دونوں کیا ہیں دونوں ایک دیکھو نا آپ خود غور کر لو پہلا کیا ہے کہ ہر متحرک الاسابع جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں ہمیشہ اور دوسرا کیا ہے کہ کسی بھی متحرک الاسابع کی انگلیاں حرکت نہیں کرتی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ایک میں ہے دائمان حرکت کرتی ہیں ایک میں ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں حرکت نہیں کرتی یہ تو نہیں ہو سکتا اگر دائمان حرکت کرتی ہیں تو عادہ میں حرکت تو نہیں ہو سکتی تین زمانوں میں اور اگر عادہ میں حرکت ہے تو پھر دوام نہیں ہو سکتا تو یہ تو نقیزیں ہیں ایک دوسرے کی لیکن یہ نقیز نہیں کہہ رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں اجتماع المتنافیین کیا لازم آیا دو متنافی چیزوں کا جمع ہونا کیونکہ بھائی وجہ یہ کہ دیکھو پہلا نتیجہ کیا ذرا اس کو دیکھو موجبہ ہے سالبہ موجبہ ہے کل متحرک الاصابع متحرک الاصابع دائما اور کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے تو موجبہ کلیہ ہے اور دوسرا کیا ہے دیکھئے سالبہ کلیہ ہے دوسرا نتیجہ پہلا موجبہ کلیہ ہے اور دوسرا سالبہ کلیہ ہے تو استعلا میں یہ ویسے تو نقیز ہیں لیکن استعلا میں ان کو نقیز نہیں کہتے کیونکہ موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے آپ نے پڑھا تھا تین چیزوں کو بدلنا ہے مقدار کو بھی کیفیت کو بھی اور جہد کو بھی تو موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالبہ جزیہ کلیہ کو بدلنا ہے جزی سے اور ایجاب کو بدلنا ہے کس سے سلب سے تو موجیبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالبہ جوزی آتی ہے سالبہ کلیہ نہیں آتی وجہ سمجھ میں آگئی تو چونکہ استعلاح میں ان کو نقیز نہیں کہتے معنی کے اعتبار سے اس وقت بے شک دونوں نقیزیں ہیں لیکن منطق کے قوانین کیا ہوتے ہیں کلی ہوتے ہیں جو ہر جگہ پر صادق آئیں ہیں تو یہ دونوں نقیز ہیں لیکن منطق کی استعلاح میں ان کو نقیزیں نہیں کہتے بلکہ منطق کی استعلاح میں تو موجیبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالبہ جوزیہ آتی ہے اور نیچے والا نتیجہ ہے سالبہ کلیہ سالبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے موجیبہ اور کلی کو بھی بدلو موجیبہ جوزیہ سالبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے موجیبہ جوزیہ اور موجیبہ کلیہ کی نقیز کیا آتی ہے سالبہ جوزیہ تو استعلاح کے اعتبار سے یہ دونوں نقیزیں نہیں معنی کے اعتبار سے یہ دونوں نقیزیں ہیں لیکن استعلاح کے اعتبار سے یہ نقیزیں ہیں نہیں اس لیے صاحب کتاب نے ان کو اجتماع متنافیین کہا اجتماع نقیزین نہیں کہا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فَيَلْزَمُ مِنْ صِدْقِ نَقِيزِ لَا دَوَامِ الْعَكْسِ اجْتِمَاعُ الْمُتَنَافِيَنِ لَا دَوَامِ عَكْسِ کی نقیز کے صادق آنے سے لازم آتا ہے دو متنافی چیزوں کا اجتماع فَيَكُونُ بَاطِلًا تو معلوم ہو یہ نقیز جو ہے باطل ہے فَيَكُونُ لَا دَوَامُ حَقًا معلوم ہو وہ جو لَا دَوَامِ ہم نے نکالا تھا وہ حق ہے وَهُوَ الْمَطْلُوبِ اور وہی تو مطلوب تھا یعنی وہی تو دعویٰ تھا وہی تو دعویٰ اور مطلوب کا ایک ہی معنی ہے دعویٰ ہے دعویٰ کیا ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے وہ مطلوب ہوتا ہے اب آگے آئیے بھئی اوپر متن دیکھئے کہتے ہیں وَالْوَقْتِيَّتَانِ وَالْوَجُودِيَّتَانِ وَالْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مُطْلَقَةً عَامَّةً کہتے ہیں دونوں وقتیہ جو ہیں اور دونوں وجودیہ جو ہیں اور مطلقہ عامہ جو ہیں یہ پانچوں جو ہیں موجہات ان کا عقص مطلقتن عامتن وہ کیا آتا ہے مطلقہ عامہ آتا ہے کن پانچ کا دونوں جو وقتیاں ہیں دونوں جو وجودیاں ہیں اور مطلقہ عامہ یہ پانچ جو ہیں ان کا عقص مطلقہ عامہ آتا ہے عبارت پر نظر ہے پھر دیکھ لیں کہتے ہیں وَالْوَقْتِيَّتَانِ وَالْوَجُودِيَّتَانِ وَالْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مُطْلَقَةً عَامَّةً ان کا عقص مطلقہ عامہ آتا ہے اب یہ بات یاد رکھنا یہ جو وقتیہ ہے وقتیہ دو تھے دو بسائت میں اور دو مرکبات میں بسائت میں کون سے تھے وقتیہ مطلقہ اور منتشرا مطلقہ اور مرکبات میں کیا تھے وقتیہ اور منتشرا وہی وقتیہ مطلقہ اسی کے اندر لا دوام کی قید آجائے تو وہ کیا بن جاتا ہے وقتیہ اور وہی منتشرا مطلقہ جو بسیطہ تھا اسی کے اندر اگر لا دوام کی قید آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے منتشرہ بن جاتا ہے اور یہاں جو وقتیتان اوپر مطن میں آیا یاد رکھو اس سے مراد ہے وقتیہ اور منتشرہ وقتیہ اور وہ جو مرکب ہیں مرکب ہیں وقتیہ مطلقہ اور وہ مقید ہے کس کے ساتھ لا دوام کے ساتھ اور اسی طرح منتشرہ مطلقہ وہ مقید ہے لا دوام کے ساتھ تو وقتیتان سے وہ وقتیہ اور منتشرہ مراد ہیں ایک میں وقتیں معین ذکر ہوتا ہے ایک میں وقتیں غیر معین ذکر ہوتا ہے تو وہ بسیطہ نہیں مراد اس سے بھئی کیوں نہیں مراد بسیطہ اس سے تو وجہ ہے بھئی وجہ یہ کہ یہ جو پیچھے بحث آئی تھی پیچھے بحث آئی تھی عکس مستوی سے ایک سطر پہلے آیا تھا مطن وَلِلْمُرَكَّبَتِ الْمَفْهُومُ الْمُرَدَّدُ بَيْنَ نَقِزَيِ الْجُزْئَيْنِ وَلَاكِنْ فِي الْجُزْئِيَتِ بِالنِّسْبَتِ الَا كُلِّ فَرْدٍ یہ عکس مستوی کی فصل جہاں شروع ہو رہی تھی اس کے ساتھ آخری سطر تھی جو مطن کی تو یہ وَلِلْمُرَكَّبَتِ ادھر نیچے شرعہ میں آ جائیں قَوْلُهُ وَلِلْمُرَكَّبَتِ مل گیا بھئی اس سے دو سطریں ڈیڑھ سطر اوپر دیکھیں وَالْمُسَنِّفُ لَمْ يَتَعَرَّز لِبَيَانِ نَقِيزِ الْوَقْتِيَتِ وَالْمُنْتَشِرَتِ الْمُطْلَقَتَيْنِ مِنَ الْبَصَائِتِ کہ مصنف نے جو ہے وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیزوں کو ذکر نہیں کیا توجہ ہے کیوں نہیں ذکر کیا آگے وجہ بتائی تھی کیا وجہ تھی کہتے ہیں آگے عکسوں کی بحث آ رہی ہے اور قیاسوں کی بحث آ رہی ہے اور وہاں اس کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں تھی اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا دیکھا تو یہ جو یاد رکھو یہ جو وقتیہ مطلقہ ہے اور منتشرہ مطلقہ یہ غیر مشہور موجہات میں سے ہیں مشہور موجہات اصل میں تیرہ ہیں انہوں نے تو آپ کو کتنے بتلائے تھے پندرہ آٹھ بسائد تھے اور سات مرکب لیکن بسائد میں سے ان دو کو بھی نکال دیں کتنے رہ گئے چھے چھے بسیطہ مشہور ہیں اور سات مرکبہ مشہور ہیں لیکن یہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو عموماً ذکر کر دیتے ہیں لیکن بس شروع میں ہی تھوڑا سا ذکر کیا آگے انہوں نے دیکھو خود ہی بتا دیا شرعہ کے اندر کہ ماتن نے باقی سب کی نقیزیں ذکر کی لیکن وقتیہ مطلقہ کی نقیز بھی ذکر نہیں کی اور منتشرہ مطلقہ کی بھی نقیز ذکر نہیں کی کیوں نہیں ذکر کی کیونکہ آگے عقصوں کی بحث آ رہی ہے اور کوئی غرض اس سے متعلق نہیں آگے قیاسوں کی بحث آ رہی ہے اور کوئی غرض اس سے متعلق نہیں تو لہٰذا ان کو تو اب آگے یہ ذکر ہی نہیں کریں گے تو یہ جو وقتیہ ہے اس سے کون سے وقتیہ مراد ہیں مرکبہ والے یعنی وقتیہ اور منتشرہ اچھا اور وجودیہ کس کو کہتے ہیں وجودیہ بھئی وجودیہ وہی متلقہ عامہ اگر مقید ہو لا دوام کے ساتھ تو وہ وجودیہ لا دائمہ ہے توجہ ہے یہی متلقہ عامہ جس میں بالفعل والی جہت آتی ہے توجہ ہے یہی متلقہ عامہ جس میں بالفعل والی جہت آتی ہے اگر اسی کے ساتھ لا ضرورت کی قید لگ جائے تو یہ وجودیہ لا ضروریہ اور اگر اس کے ساتھ لا دوام کی قید لگ جائے تو یہ وجودیہ لا دائمہ ہے تو وجودیتان سے یہ مراد ہیں یہ جو متلقہ عامہ جو مقید ہو لا دوام یا لا ضرورت کے ساتھ والمتلقت العامہ اور پانچمہ جو ہے وہ متلقہ عامہ ہے ان سب کا عکس جو ہے متلقتن عامتن کیا آتا ہے متلقہ عامہ آتا ہے اچھا بھئی اب ذرا اپنی کاپی پر لکھئے بھئی کاپی پر لکھئے جی کاپی پر اگلا قیاس لکھئے تنعکسو تنعکسو الوقتیتانی یہی متن والی عبارت لکھنی آگے الوقتیتانی والوجودیتانی والوجودیتانی والمتلقت العامتو والمتلقت العامتو مطلقتن عامتن مطلقتن عامتن لکھ لیا بھئی متن کی ہی عبارت ہے بس الوقتیتان سے پہلے تنعکسو کا لفظ ہم نے جوڑ دیا کیا عبارت بن گئی تنعکسو الوقتیتانی والوجودیتانی والمتلقت العامتو مطلقتن عامتن جی اب ان پانچوں کا عکس اس کی دلیل اب ہم ذکر کریں گے بھئی قیاس نیچے لکھئے بھئی الاصلو الاصلو الاصل کے آگے دو نقطے لگائیے آگے لکھئے بھئی کل جا با جا با جرف جیم لکھیں اوپر زبر لگائیں پھر با لکھیں اور اوپر زبر لگائیں کل جا با بی ضرورتی بی ضرورتی فی وقت معین فی وقت معین لا دائمن لکھ لیا کل جا با کل جا با کل جا با کیسے لکھا کل الگ پھر جیم پر زبر پھر با پر زبر کل جا با بی ضرورتی فی وقت معین لا دائمن یہ کون سا قضیہ ہے بھئی فی وقت معین وقتیا مطلقہ مقید ہے کس کے ساتھ لا دائمن کے ساتھ تو یہ وقتیا ہے بھئی وقتیا اس کے آگے بین القوسین یہ بریکٹ میں چھوٹا سا لکھ لو یہ وقتیا ہے وقتیا بس وقتیا لکھ لیں وقتیا اس کے نیچے لکھئے بھئی اس کے نیچے الگ لکھئے اسی کے بالکل نیچے لکھنا ہے کل جا با بی ضرورتی جہتیں بدلیں گے باقی قضیہ اسی طرح رہے گا کل جا با بی ضرورتی فی وقت فی وقت ما می ملف ما کیا بن گیا فی وقت ما لا دائمن لا دائمن لکھ لیا یہ دوسرا قضیہ ہم نے لکھا کل جا با بی ضرورتی فی وقت ما لا دائمن یہ کونسا قضیہ بنا یہ منتشرہ بن گیا وہی منتشرہ مطلقہ ہے مقید ہے لا دوام کے ساتھ تو بین القوسین آگے لکھ لیں منتشرہ اس سے نیچے آئیے اسی کے نیچے لکھئے کل جا با بی الفعل کل جا با بی الفعل لکھ لیا یہ کونسا ہوا یہ مطلقہ آمہ ہوا آگے بین القوسین میں لکھ لیں مطلقہ آمہ اس سے نیچے سطر میں آئیے لکھئے کل جا با بی الفعل لا دائمن کل جا با بی الفعل لا دائمن لکھ لیا کل جا با بی الفعل لا دائمن یہ وہی مطلقہ آمہ ہے مقید ہے کس کے ساتھ لا دوام تو اس کا کیا نام وجودیہ لا دائمن آگے بین القوسین میں لکھیں وجودیہ لا دائمن وجودیہ لا دائمن اس سے نیچے آئیے لکھئے کل جا با کل جا با بی الفعل لا بزرورتی بی الفعل لا بزرورتی لکھ لیا کل جا با بی الفعل لا بزرورتی یہ وہی مطلقہ آمہ ہے مقید ہے لا بزرورت کے ساتھ اس کا کیا نام وجودیہ لا ضروریہ تو آگے لکھ لیں وجودیہ لا ضروریہ یہ کتنے قضیے ہو گئے پانچ یہ پانچ اور ان سب کا عکس کیا آئے گا ہمارا دعویٰ کیا ہے مطلقہ آمہ آئے گا نیچے لکھئے عکس الاصل عکس الاصل کیا آئے گا عکس کیسے نکالتے ہیں ادھر دیکھئے عکس کیسے نکالتے ہیں عکس کر رہے ہیں موضوع کو محمول بنانا ہے محمول کو موضوع بنانا ہے اور کیا کرنا ہے صدق کو بھی برقرار رکھنا ہے اور کیفیت کو بھی برقرار رکھنا ہے اور انہوں نے آپ کو کیا بتلایا تھا موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ یہ اوپر کتنے ہیں یہ سارے موجبہ کلیہ یا موجبہ جزیہ ہیں موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ آتا ہے تو بنائیے موجبہ جزیہ موضوع کو محمول کی جگہ لے جائیں محمول کو موضوع کی جگہ لے جائیں اور موجبہ جزیہ بنائیے کیا نکل عکس الاصل بعضو بعضو با جا بعضو با جا لکھئے بھئی بعضو با جا اور مطلقہ عامہ نکالنا ہے کونسی جہت لگائیں گے ساتھ بالفعلی بعضو با جا بالفعلی لکھ لیا ہمارا دعویٰ ہے یہ جو اوپر پانچ اصل ہم نے لکھوائے ان سب کا عکس یہ ہی آئے گا بعضو با جا بالفعلی یہ کل جا با جیم اور با کا ذکر آیا یاد رکھو منطق میں یوں کیا جاتا ہے بھئی موضوع اور محمول کو جیم اور با کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں ایک تو کلام مختصر ہو جاتا ہے دوسرا کلام میں عموم آ جاتا ہے عموم آ جاتا ہے مثلا کل جا با اس جیم کی جگہ آپ دنیا کا کوئی بھی موضوع لا سکتے ہیں بعض سے دیکھو کوئی متعین محمول نہیں مراد اس کی جگہ دنیا کا کوئی بھی محمول لا سکتے ہیں لیکن کلام صادق ہونا چاہیے کل جا با کل جا با تو جیم سے کیا مراد موضوع با سے کیا مراد محمول اسی طرح علف بھی استعمال کرتے ہیں بھئی کل آ با یا کل با آ تو یہ حروف استعمال کرتے ہیں ایک تو اس سے کلام مختصر ہو جاتا ہے کل انسان ان حیوان دیکھو بڑی لمبی بات ہے اس کے بجائے کیا کہہ دیا کل جا با دیکھو مختصر بات ہو گئی ایک تو کلام مختصر ہوا نیز کل انسان ان حیوان ہر مثال میں یہی ذکر کرتے ہیں یا کل متحرک الاسابع کاتب اس طرح تو طلبہ سمجھتے ہیں شاید یہی مثالیں ہیں ان کے پاس اور مثال نہیں تو وہ منطق والے پھر کیا کرتے ہیں با جیم وغیرہ کو لے آتے ہیں کہ یہ با اور جیم ہیں آپ دنیا کا جو بھی موضوع اس کی جگہ لانا چاہیں جو بھی محمول لانا چاہیں لیکن پھر کل جا با مثلا کل انسانین حیوانوں جا سے کیا مراد لیا انسان با سے کیا مراد لیا حیوان تو آگے قیاس بھی بنا رہے ہیں سارا تو بس جو مراد لیا ہے جہاں جہاں جا آئے وہاں وہی جو موضوع تھا وہی لاتے جائیں اور جہاں با آ رہا ہے وہاں وہی لفظ لاتے جائیں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر جو ہے جو قیاس ہوگا یا نتیجہ ہوگا یا عکس ہوگا یا نقیز ہوگی سارے درست بنتے جا رہے ہیں بھئی مثلا موجبہ کلیہ کا عکس کیا آتا ہے موجبہ جزیہ موجبہ کلیہ لاؤو بھئی کل جا با کل جا با اس کا عکس کیا آئے گا موجبہ جزیہ بناو بازوبہ جا بازوبہ جا اب دنیا کا کوئی موضوع لیاں جا کی جگہ اور با کی جگہ لیکن وہ صادق ہونا چاہیے جب کل جا با صادق ہوگا تو بازو با جا یہاں پر بھی با کی جگہ جو مراد لیا تھا وہ لگا دینا اور جا کی جگہ جو مراد لیا تھا وہ لگا دینا آپ دیکھیں گے نتیجہ ٹھیک آئے گا مثلا میں کہتا ہوں کوئی ایک لیاں صادق ہو یا صادق نہ ہو لیکن آپ اس کو صادق فرض کرلو مثلا کل فرسن حجرن ہر فرس کیا ہے حجر تو موضوع کیا فرس اور محمول کیا حجر معلوم ہوا جا سے آپ نے مراد لیا فرس اور با سے مراد لیا حجر تو اب اور یہ قضیہ آپ نے کہا جی اس کو صادق فرض کرلو ہم نے مان لیا چلو یہ کیا ہے تو جب کل جا با صادق تھا تو بازو با جا وہ بھی کیا ہوگا صادق لہذا بازو الحجری فرس یہ بھی کیا ہوگا صادق ہوگا تو یہ حروف استعمال کرتے ہیں منطق والے ایک تو کلام مختصر ہو جاتا ہے اور نیز کلام عام ہو جاتا ہے کہ آپ موضوع محمول کی جگہ جس کو بھی لانا چاہیں لا سکتے ہیں بھئی تو یہ آقس آپ نے کیا بنایا بازو با جا بالفعل باز با کیا ہیں جا ہیں بالفعل جو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو پانچوں اصل ہیں ان کا عکس یہ آتا ہے اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے تو پھر اس عکس کی نقیز کو ماننا پڑے گا نیچے لکھیں نقیز العکسی نقیز نقیز العکسی نقیز کیسے نکالیں گے اب آپ نکالیں گے نقیز عکس کیا ہے مجبہ ہے سالبہ ہے مجبہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے جزیہ ہے تو یہ مجبہ جزیہ ہوا کیا ہوا مجبہ جزیہ ہوا اور اس کی نقیز بنانی ہے آپ نے نقیز میں کیا کرتے ہیں تین چیزیں بدلتے ہیں کون کون سی کمیت کیفیت اور جہد جے کمیت بدلیے وہ جزیہ ہے عکس تو نقیز کیا نکلے گی کلیہ نکلے گی اچھا اور وہ مجبہ ہے سالبہ تو یہ سالبہ نکلے گی سالبہ کلیہ بنائیے سالبہ کلیہ موضوع محمول کو اب نہیں بدلنا وہ صرف عکس میں بدلتے ہیں سالبہ کلیہ بنائیے با موضوع ہے اس کو موضوع رکھیں جا محمول ہے اس کو محمول رکھیں بنائیے لاشی امین با جا لاشی امین با جا یہ نقیز آگئی لکھئے بھئی لاشی امین با جا لاشی امین با جا اور جہد بھی بدلنی ہے جہد کونسی ہے بیل فیل یعنی مطلقہ عامہ ہے اور مطلقہ عامہ کی نقیز کیا آتی ہے دائمہ مطلقہ آتی ہے اس میں دائمہ ہوتا ہے شاباش لکھئے بھئی دائمہ یہ نقیز آگئی نقیز العکس کیا آئی لاشی امین با جا دائمہ آپ اگر ہمارے عکس کو نہیں مانتے تو آپ کو اس کی نقیز کو ماننا پڑے گا اب نیچے ہم قیاس بناتے ہیں اب اس نقیز کو مان لیا اور اس سے قیاس بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک محال نتیجہ لازم آئے گا نیچے لکھئے القیاس اور دو نقطے لگائیے لکھیں الاصل ونقیز العکس آگے لکھئے بھئی الاصل قیاس کے آگے لکھئے دو نقطے لگائیے اور پھر آگے لکھئے الاصل ونقیز العکس الاصل ونقیز العکس نیچے اب لکھئے اصل کی جگہ کوئی ایک اصل لکھ دیں سب سے مختصر لکھ لیں جو مطلقہ عامہ ہے اور آگے نقیز العکس کو لے آئیں جو نئی تیار کی ہے وَلَا شَيْعَ مِنْ بَعْ جَا دَائِمًا وَلَا شَيْعَ مِنْ بَعْ جَا دَائِمًا کیا قیاس تیار ہوا کُلُّ جَا بَعْ بِالْفِعْلِ وَلَا شَيْعَ مِنْ بَعْ جَا دَائِمًا نتیجہ نکالی ہے بھئی نتیجہ اچھا اس قیاس پر نظر ہے پہلا مقدمہ ہے سغرہ دوسرا ہے قُبْرَ قیاس کی شرطیں دیکھو پوری ہیں اجابِ سغرہ اور کلیتِ قُبْرَ سغرہ موجبہ ہے اور قُبْرَ سالبہ ہے لیکن کلیہ ہے معلوم ہوا یہ جو قُبْرَ ہے اس کو ہم سغرہ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ سالبہ ہے اور سغرہ تو کیا ہونا چاہیے موجبہ ہونا چاہیے لہٰذا یہ ترتیب بھی اسی لیے ہے کہ سغرہ موجبہ ہونا چاہیے اور قُبْرَ قُبْرَ قُلیہ ہونا چاہیے دونوں شرطیں پوری نتیجہ نکالیے نیچے لکھئے نتیجہ اور دو نقطے لگائیے میں نے نتیجہ کا طریقہ آپ کو بتلایا تھا کہ نتیجہ ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے اخص سین کے ساتھ ہے جو زیادہ خصیص ہے یعنی ادنہ درجہ کا ہے ارزل کا بھی یہی معنی تو مجھے بتائیے موجبہ موجبہ ادنہ ہوتا ہے یا سالبہ ادنہ ہے سالبہ لہٰذا ایک مقدمہ موجبہ ہو ایک سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ آئے گا اور ایک ہے کلیہ ایک جزیہ ان میں اعلا کیا کلیہ اعلا ہے اور جزیہ ادنہ تو نتیجہ میں ادنہ آتا ہے ایک مقدمہ کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو تو نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا جوزیہ اب آپ مجھے بتائیے دونوں قضیوں پر نظر رکھیں قیاس والے ایک موجیبہ ہے اور ایک سالبہ تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ اور دونوں کلیہ ہیں یا کوئی جوزیہ بھی ہے دونوں کلیہ ہیں تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ کلیہ کیا آئے گا سالبہ کلیہ اب نیچے سالبہ کلیہ نتیجہ بنائیے اور کس طرح بنانا ہے صغرہ کا موضوع لینا ہے اور قبرہ کا محمول لینا ہے درمیان میں حد عوصت ہے اس کو چھوڑ دینا ہے صغرہ کا موضوع کیا جا ہے کیا ہے جا اور قبرہ کا محمول کیا وہ بھی جا ہے وہ بھی جا ہے تو دونوں جا ہیں موضوع بھی اور محمول بھی اب اسے سالبہ کلیہ بناو شاہ باش لا شیع امین جا جا لا شیع امین جا جا بیل فیل لا شیع امین جا جا بیل فیل دونوں میں بیل فیل ہے نا تو نتیجے میں بھی بیل فیل آئے گا لا شیع امین جا جا بیل فیل اور یہ نتیجہ محال ہے کوئی جا نہیں ہے یعنی کوئی انسان انسان نہیں ہے یا کوئی حجر حجر نہیں ہے تو کیا خرابی لازم آئی شیع کی نفی اپنی ہی ذات سے اور شیع کی نفی تو اپنی ذات سے صحیح نہیں ہے تو یہ محال نتیجہ لازم آیا اور یہ محال کس کی وجہ سے لازم آیا وہ جو آپ نے ہمارے عکس کو نہیں مانا تھا اور اس کی نقیز کو مانا تھا تو یہ نقیز العکس کی وجہ سے یہ خرابی لازم آئی کیونکہ کبرا وہ تو اصل ہے وہ تو مفروض و صدق ہے اس کے بارے میں تو ہم نے کیا فرض کیا تھا کہ وہ صادق ہے اور شکل کے اندر یعنی قیاس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ ایجاب سغرہ اور پلیت کبرا دونوں شرطیں پوری ہیں معلوم ہوا خرابی سغرہ کے اندر ہے اور یہ سغرہ کہاں سے آیا یہ وہ عکس کی نقیز ہے آپ ہمارا دعویٰ نہیں مان رہے تھے تو اس کی نقیز کو ماننا پڑا اور اسے یہ خرابی لازم آئی معلوم ہوا یہ نقیز باطل ہے جب یہ نقیز باطل ہے تو اصل جو ہے وہ عکس وہ جو ہم نے دعویٰ کیا تھا وہ ثابت ہو گیا کیونکہ ارتفاع نقیزین تو نہیں ہو سکتا جب نقیز نہیں ہے تو اصل صادق ہے یعنی جو اصل عکس تھا ہم نے نکالا تھا اب آئیے کتاب پر شرح میں دیکھئے قولہو والوقتیتانی والوجودیتانی والمطلقت العامت مطلقتا عامتا ایل قضای الخمس ینعکس کل واحدت منہا الى المطلقت العامت یعنی یہ جو پانچ قضیے ہیں ان میں سے ہر ایک منعکس ہوتا ہے مطلق عامت کی طرف فیقالو پس یوں کہا جائے گا لَوْصَدَقَ كُلُّ جَعْبَ بِإِحْدَلْ جِحَاتِ الْخَمْسِي لَصَدَقَ بَعْزُ بَعْجَ بِالْفِعْلِ اگر صادق آجائے ہر جَعْبَا ہے بِإِحْدَلْ جِحَاتِ الْخَمْسِي پانچ جہتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یعنی جو بھی ہو ان پانچ میں سے تو لَصَدَقَ تو صادق آئے گا بَعْزُ بَعْجَ بِالْفِعْلِ دیکھا یہ مطلق عاما صادق آئے گا بھئی وَإِلَّا اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی یہ صادق نہیں آتا آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو لَصَدَقَ نَقِيزُهُ تو اس کی نقیز صادق آئے گی وَهُوَ لَا شَيْءَ مِنْ بَعْجَ دَائِمًا اور وہ کیا ہے لَا شَيْءَ مِنْ بَعْجَ دَائِمًا آپ نے بھی یہی لکھا کافی پر وَهُوَ مَعَ الْأَصْلِ يُنْتِجُ اور یہ نقیز جو ہے اصل کے ساتھ يُنْتِجُ یہ نتیجہ دیتی ہے لَا شَيْءَ مِنْ جَا جَا هَذَا خُلْفٌ دیکھا لَا شَيْءَ مِنْ جَا جَا نَتِجَا دیتی ہے هَذَا خُلْفٌ اور یہ خُلْف ہے نظر ہے کتاب پر لَا شَيْءَ مِنْ جَا جَا ساتھ جہت ذکر نہیں کی جہت ذکر کیونکہ پانچ ہیں کوئی بھی جہت آ جائے بہرحال جا سے جا کی نفی تو نہیں ہو سکتی بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے آئیے بھئی مطن دیکھئے کہتے ہیں وَلَا عَكْسَ لِلْمُمْكِنَتَيْن اور مُمْكِنَتَيْن جو ہیں ان کا عکس نہیں آتا موجی بات کی بات چل رہی ہے بھئی موجی بات میں سے جو ممکنتین ہیں ان کا عکس نہیں آتا کون سے ممکنتین ایک ممکنہ عامہ ہے اور ایک ممکنہ خاصہ ایک بسیطہ ہے اور ایک مرقبہ دونوں کا عکس نہیں آتا دونوں کا عکس اچھا بھئی ان دونوں کا عکس کیوں نہیں آتا ذرا کی شرح میں آئیے شرح میں یہ تفصیل بیان کریں گے کہتے ہیں قَوْلُهُ وَلَا عَكْسَ لِلْمُمْكِنَتَيْن اِعْلَمْ أَنَّ صِدْقَ وَسْفِ الْمَوْضُوعِ عَلَى ذَاتِهِ فِي الْقَضَائِ الْمُعْتَبَرَتِ فِي الْعُلُومِ بِالْإِمْكَانِ عِندَ الْفَارَابِ بِالْفِعْلِ عِندَ الشَّيْخِ یہ منطقی کتابوں میں شیخ کا لفظ ذکر آئے تو اس سے شیخ بو علی سینہ مراد ہوتے ہیں اس سے کون مراد ہوتے ہیں شیخ بو علی سینہ یہ بہت بڑے منطقی گزرے ہیں مسلمان منطقی اور دوسرا فارابی کا ذکر آیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فارابی مسلمان فلاسفہ کے سب سے بڑے فلاسفہ اور مناطقہ میں یہ شمار ہوتے ہیں اور یہ جو یونان سے کتابیں منطقی آتی تھیں ان کا ترجمہ کرتے تھے خلیفہ وغیرہ کے حکم پر یہ ان کا ترجمہ کرتے تھے عربی زبان کی طرف یہ ان کے بڑے تھے بھئی ترجمہ کرنے والوں کے تو یہ بہت بڑے فلسفی مسلمان فلسفیوں میں سے اچھا تو کہتے ہیں یہاں پر فارابی اور شیخ بو علی سینہ میں اختلاف ہے فارابی کا مذہب یہ ہے کہ ممکنتین کا عقس آتا ہے شیخ بو علی سینہ کا مذہب یہ ہے کہ ممکنتین کا عقس نہیں آتا توجہ ہے فارابی کا کیا مذہب ممکنتین کا عقس آتا ہے اور شیخ کا کیا مذہب کہ نہیں آتا اور ماتن نے کس کے قول کو ترجی دی شیخ کے کہا ممکنتین کا عقس نہیں آتا تو ماتن کے نزدیک یعنی علامت افتازانی کے نزدیک چونکہ شیخ بو علی سینہ کا مذہب راجح تھا اس لئے انہوں نے مطن میں ان کے مذہب کو ذکر کیا کہ ممکنتین کا عقس نہیں آتا اب ان دونوں میں اختلاف کیا ہے اس کو سمجھ لیں بھئی اختلاف سمجھ لیں فارابی کا مذہب یہ ہے کہ مثلا جب آپ کہتے ہیں کلو انسان ان حیوان ہر انسان حیوان ہے تو انسان سے مراد وہ چیز ہے جس کا انسان ہونا ممکن ہو جس کا انسان ہونا ممکن ہے جبکہ شیخ بو علی سینہ کہتے ہیں انسان سے مراد وہ ہے جو بلفیل انسان ہے جو بلفیل انسان دیکھو بھئیس یہ جو موضوع اور محمول ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موضوع کے لئے جو لفظ ذکر کیا جائے قضیے میں اس کو کہتے ہیں وصف عنوانی کلو کاتب متحرک الاصابع ہر کاتب کیا ہے متحرک الاصابع تو جو کتابت کرنے والا ہے اس کو میں نے کس لفظ سے ذکر کیا کاتب کے لفظ سے یہ ہے وصف عنوانی یہ کیا ہے یعنی جس لفظ کے ساتھ موضوع کو آپ ذکر کرتے ہیں وہ ہے وصف عنوانی بھئی کلو انسان ان حیوان انسان کو میں نے کس لفظ سے ذکر کیا انسان کے لفظ سے ذکر کیا تو یہ ہے وصف عنوانی جس لفظ کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا جائے بھئی یہ بحث پیچھے آئی تھی ایک ہے ذات موضوع ایک ہے عنوان موضوع ایک ہے ایک ہے لفظ زید ایک ہے ذات زید لفظ زید وہ ہے جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں ذات زید وہ ہے جو خارج میں موجود ہے تو یہ جس لفظ کے ساتھ موضوع کو ذکر کیا جائے اس کو کہتے ہیں وصف عنوانی مثلا میں کہتا ہوں زید ان قائم زید کیا ہے کھڑا ہے یہ جو لفظ زید ہے یہ کس پر دلالت کر رہا ہے ذات زید پر توجہ ہے لفظ زید کس پر دلالت کر رہا ہے ذات زید پر تو یہ لفظ زید ہوا وصف عنوانی یہ یوں کو یہ ہے عنوان موضوع یہ کیا ہے عنوان موضوع ہے اور وہ جو خارج میں ہے وہ ذات موضوع ہے وہ جو ذات زید ہے فرق سمجھ میں آیا عنوانِ موضوع وہ لفظ جس کے ساتھ موضوع کو تعبیر کیا جائے اور جو دلالت کرتا ہے ذاتِ موضوع پر تو ذاتِ موضوع اور چیز اور عنوانِ موضوع اور چیز ہے عنوانِ موضوع اس لفظ کا نام ہے اگر وہ قضیہ ملفوظہ ہے اور عنوانِ موضوع اس صورتِ عقلیہ کا نام ہے اگر قضیہ ذہنیہ ہے ذہن میں ہے جو بھی چیز اس پر دلالت کر رہی ہو تو عنوانِ موضوع کیسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کے ذریعے ذاتِ موضوع پر دلالت کی جائے اور ذاتِ موضوع کیسے کہتے ہیں جو خارج میں یا واقعے میں موجود ہے وہ ہے ذاتِ موضوع تو شیخ بو علی سینہ اور فرابی میں اختلاف ہے بھئی کہ وہ قضایہ جو علوم میں معتبر ہیں ان کے اندر یہ جو وصفِ موضوع ذکر کیا جاتا ہے اور یہ وصفِ موضوع صادق آتا ہے کس پر ذاتِ موضوع پر تو یہ جو وصفِ موضوع صادق آیا ذاتِ موضوع پر یہ بالفعل مراد ہے یا بالامکان مراد ہے تو شیخ بو علی سینہ کے نزدیک یہ بالفعل صادقانہ مراد ہے اور جبکہ فرابی کے نزدیک یہ بالامکان صادقانہ مراد ہے مثلاً کاتبین متحرک الاسابعی یہ کل کاتبین یہ کاتب کیا ہے؟ عنوانِ موضوع اور جو واقع میں کتابت کرنے والا ہے وہ ہے ذاتِ موضوع تو شیخ بو علی سینہ کہتے ہیں کہ یہ جو عنوانِ موضوع صادق آتا ہے کس پر؟ ذاتِ موضوع پر یہ بالفعل ہوتا ہے یعنی یہ بالفعل اس پر صادق آ رہا ہے جبکہ فرابی کہتے ہیں نہیں بالفعل صادقانہ ضروری نہیں بلکہ یہ بالامکان صادقانہ مراد ہے یعنی جس پر یہ کاتب صادق آ سکے جس کا کاتب ہونا ممکن ہو جس کا کاتب ہونا ممکن ہو یعنی یوں کہیں ایک آدمی واقعے کے اندر کتابت نہیں کر رہا لیکن اس کا کاتب ہونا ممکن ہے تو فرابی کے نزدیک اس پر بھی یہ کاتب صادق آنا ممکن ہے تو یہ بھی موضوع ہے یہ بھی کیا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کل قاتب متحرک الاصابع اور یہ جو عنوان ہے موضوع صادق آ رہا ہے کس پر؟ ذاتِ موضوع پر ہی اس میں امکان معتبر ہے کیا معتبر ہے؟ امکان یعنی جو کاتب ہو سکتا ہے متحرک الاصابع وہ کیا ہے؟ متحرک الاصابع ہے اب وہ شخص واقع میں تو کتابت نہیں کر رہا لیکن کیا اس کا کاتب ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ لہٰذا یہ بھی موضوع ہے یعنی یہ عنوانِ موضوع اس پر بھی دلالت کر رہا ہے یہ بھی اس کے اندر داخل ہے جبکہ شیخ بوعلی سینہ کہتے ہیں نہیں یہ جو عنوانِ موضوع صادق آتا ہے ذاتِ موضوع پر یہ بلفعل ہونا چاہیے امکان نہیں کافی کاتب سے مراد وہی مراد لیں گے جو بلفعل اس وقت کیا کر رہا ہے؟ جو بلفعل کتابت کر رہا ہو وہ کاتب ہوگا جو بلفعل نہیں کر رہا وہ کاتب نہیں جبکہ فارابی کہتے ہیں جس کا کاتب ہونا ممکن ہے وہ سب اس کے موضوع ہیں وہ اس میں داخل ہیں یہ ان پر دلالت کر رہا ہے تو حاصلِ کلام کیا ہوا؟ کہ شیخ بوعلی سینہ کے نزدیک یہ جو عنوانِ موضوع ہوتا ہے یہ صادق آتا ہے کس پر؟ ذاتِ موضوع پر یہ بلفعل صادق آنا چاہیے کیا آنا چاہیے؟ بلفعل صادق آنا ضروری ہے جبکہ فارابی کے کہتے ہیں بلفعل صادق آنا ضروری نہیں بلکہ بلعمکان صادق آنا کافی ہے بلعمکان صادق آنا کافی ہے فرق سمجھ میں آیا؟ مثلاً میں کہتا ہوں كل منسان ان حیوان فارابی کے نزدیک انسان سے کیا مراد ہے؟ كل منسان ان حیوان یہ انسان کیا ہے؟ عنوانِ موضوع اس سے کیا مراد؟ یعنی جس پر یہ انسان صادق آنا ممکن ہو جس پر یہ انسان کا صادق آنا ممکن ہو اور شیخ بوالی سینہ کیا کہتے ہیں صرف ممکن نہیں جس پر یہ عنوان موضوع بقاعدہ بالفعل صادق آئے وہ ہے ذات موضوع بھئی حاصل کلام کیا ہوا کہ جو عنوان موضوع صادق آتا ہے کس پر ذات موضوع پر تو عند الفرابی یہ بالامکان ہوتا ہے جبکہ عند شیخ یہ بالفعل ہوتا ہے یعنی بالفعل اس پر صادق آنا چاہیے دیکھئے بھئی آگے خوب تشریح آ جائے گی کچھ مفہوم سمجھ میں آ گیا آگے دیکھئے کتاب میں وہ خوب بہترین شرع کریں گے کہتے ہیں اعلام تو جان لے انہا صدق وصف الموضوع علا ذاتی ہی فی القضای المعتبرتی فی العلوم بالامکان عند الفرابی بالفعل عند الشیخ تو جان لے کہ جو وصف موضوع کا صادق آنا ہے وصف موضوع یا عنوان موضوع بھئی ایک ہی چیز ہے تو جان لے کہ جو وصف موضوع صادق آتا ہے علا ذاتی ہی اے ذات الموضوع ذات موضوع پر فی القضای المعتبرتی فی العلوم ان قضایہ میں جو علوم میں معتبر ہیں وہ قضایہ جو علوم میں معتبر ہیں ان میں یہ جو وصف موضوع صادق آتا ہے کس پر ذات موضوع پر بالامکان یہ بالامکان ہوتا ہے عند الفرابی کس کے نزدیک فرابی کے نزدیک بالفعل عند شیخ اور بالفعل ہوتا ہے یہ جو وصف موضوع صادق آتا ہے کس پر ذات موضوع پر یہ فرابی کے نزدیک بالامکان ہوتا ہے یعنی جس پر یہ وصف موضوع صادق آسکے اور شیخ کے نزدیک یہ صادق آنا بالفعل ہوتا ہے یعنی بالفعل جس پر یہ عنوان صادق آ رہا ہو صرف امکان نہیں کافی بلکہ بالفعل اس پر صادق آ رہا ہو جیسے میں نے مثال ذکر کی اس کاتب سے کونسا کاتب مراد شیخ کے نزدیک جو بالفعل کاتب ہے اور فرابی کے نزدیک جس کا کاتب ہونا ممکن ہے بھئی وہ مراد ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا یہ ذرا اپنے سامنے لکھیں بھئی کاپی پر پھر میں آپ کو سمجھاؤں لکھئے بھئی کل جا با بالامکانی کل جا با بالامکانی لکھ لیا آپ اس کو سمجھیں دیکھئے بھئی کل جا با بالامکانی یہ جا سے کیا مراد ہے موضوع تو یہ جو موضوع جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کس پر ذات موضوع پر تو ترجمہ یوں ہوگا فارابی کے نزدیک ترجمہ یوں ہوگا کہ ہر وہ چیز جس پر جا کا صادقانا ممکن ہے توجہ ہے کل جا ہر وہ چیز جس پر جا کا صادقانا ممکن ہے با وہ با ہے بالامکانی یعنی اس کا با ہونا ممکن ہے ہر وہ چیز کل جا کیا مانا ہر وہ چیز جو جا بل فیل ہے جس پر جا کا جس کا جا ہونا ممکن ہے جس پر جا کا صادقانا ممکن ہے ہر وہ چیز جس پر جا کا صادقانا ممکن ہے اس پر با کا صادقانا بھی ممکن ہے بالامکانہ اس پر با صادق آئے گا بالامکانی ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھو کل جا با بل امکانی کل جا ہر وہ چیز جس پر جا کا صادقانہ ممکن ہے با بل امکانی تو اس پر با کا صادقانہ ممکن ہے با کے ساتھ بل امکان آ رہا ہے تو ہر وہ چیز جس پر جا کا صادقانہ ممکن ہے اس پر با کا صادقانہ بھی ممکن ہے اس قضیہ کا یہ مطلب ہے کل جا با بل امکانی ہر وہ چیز جس پر جا کا صادقانہ ممکن ہے اس پر باقہ صادقانہ بھی ممکن ہے جبکہ شیخ فرماتے ہیں نہیں کل جا با بالامکان اس کا معنی یہ ہے کل جا ہر وہ چیز جس پر جا بالفعل صادقہ رہا ہے جو اس وقت جا ہے ہر وہ چیز جو اس وقت جا ہے جس پر جا بالفعل صادقہ رہا ہے اس پر باقہ صادقانہ ممکن ہے اس پر باقہ صادقانہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کل جا با اس کی جگہ کوئی اور لفظ لے آؤ اس موضوع کی جگہ کوئی موضوع لے آئے محمول کی جگہ محمول لے آئے کل نار حارت بالامکانی کل نار حارت بالامکانی ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے یہ قضیہ ہے شیخ کے نزدیک اس کا ترجمہ کیا ہے کل نارن ہر وہ چیز جو بالفعل آگ ہے حارت بالامکانی اس کا گرم ہونا ممکن ہے ہر وہ چیز جو بالفعل آگ ہے اس کا گرم ہونا ممکن ہے جبکہ فارابی کے نزدیک کیا ترجمہ ہوگا کل نارن ہر وہ چیز جس کا آگ ہونا ممکن ہے اس کا گرم ہونا بھی ممکن ہے ایک کے نزدیک جو بالفعل آگ ہے اس کا گرم ہونا ممکن ہے دوسرے کے نزدیک ہر وہ چیز جس کا آگ ہونا ممکن ہے اس کا گرم ہونا ممکن ہے دیکھئے کتاب پر آگے مزید وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گا دوبارہ دیکھئے اعلن تو جان لے انہا صدق وصف الموضوع علا ذاتی ہی فی القضای المعتبرتی فی العلوم بالامکان عند الفارابی بالفعل عند الشیخ تو جان لے کہ یہ جو وصف موضوع صادق آتا ہے علا ذاتی ہی ذات موضوع پر فی القضای المعتبرتی فی العلوم ان قضیوں میں جو معتبر ہیں علوم کے اندر وہ قضیے جو معتبر ہیں علوم کے اندر ان کے اندر یہ جو وصف موضوع صادق آتا ہے ذات موضوع پر بالامکان یہ بالامکان ہے عند الفارابی فارابی کے نزدیک اور بالفعل عندہ شیخ اور بالفعل ہے شیخ کے نزدیک فمعنہ کل جاب بالامکانی على رأی الفارابی تو کل جاب بالامکان جو ہے اس کا معنی فارابی کی رائے کے مطابق ہوا وہ یہ ہے کہ اَنَّ كُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ جَابِ الْاِمْکَانِ ہر وہ چیز کے جس پر صادق ہو جاب بالامکانی ہر وہ چیز جس پر جس پر جس پر جَابِ الْاِمْکَانِ صَدَقَ عَلَيْهِ بَا بِالْاِمْکَانِ تو اس پر ب بھی بالامکان صادق ہوگا یعنی ہر وہ چیز جس پر جَا کا صادق آنا ممکن ہے اس پر بَا کا صادق آنا بھی ممکن ہے بَا کا صادق آنا اس کے لئے تو باقاعدہ امکان کا لفظ ذکر کر رہے ہیں لیکن جَا کا صادق آنا ذاتِ موضوع پر اس میں امکان ذکر نہیں لیکن معتبر ہی کیا ہے فرابی کے نزدیک امکان ہی معتبر ہے بھئی وَعَلَى رَأْيِ شَيْخِ مَعْنَا كُلُّ جَابَ بِالْاِمْکَانِ اور شیخ کی رائے کے مطابق كُلُّ جَابَ بِالْاِمْکَانِ کا معنی جو ہے ہوا وہ یہ ہے کہ اَنَّا كُلَّمَا صَدَقَ عَلَيْهِ جَابِ الْفِعْلِ صَدَقَ عَلَيْهِ بَا بِالْاِمْكَانِ ہر وہ چیز جس پر جَابِ الْفِعْلِ صَدِقَ رہا ہے صَدَقَ عَلَيْهِ بَا بِالْاِمْكَانِ اس پر با صادق آئے گا بِالْاِمْكَانِ فَيَقُونُ عَكْسُهُ عَلَى أُسْلُوبِ الشَّيْخِ تو اس کا عکس جو ہے وہ شیخ کے طریقے پر شیخ کیا کرتے ہیں موضوع کے اندر بِالإمکان صادقانہ مراد لیتے ہیں یا بِالفِل موضوع میں ہے بِالفِل اور یہ جو قضیہ ہم نے کیا بنایا کُلُّ جَا بَا بِالإمکانِ اور یہ بَا کا صادقانہ یہ کونسا ہے یہ جو بَا کا صادقانہ ہے جَا پر یہ کونسا ہے بِالإمکان تو جَا کا جو صادقانہ ہے ذاتِ موضوع پر وہ ہے بِالفِل اور بَا کا جو جَا پر صادقانہ ہے وہ ہے بِالإمکان اب شیخ کی رائے کے مطابق اس کا عکس کیا بنے گا دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں فَيَقُونُ عَكْسُهُ عَلَى أُسْلُوبِ الشَّيْخِ تو اس کا عکس جو ہے شیخ کے طریقے پر ہُوَا أَنَّا وہ یہ ہوگا کہ بعض ما صدق علیہ بَعْبِالفِعْلِ ہر وہ چیز جس پر بَا بِالفِعْلِ صادق آئے اس پر جَا صادق آئے گا بِالإمکان عکس بنا رہے ہیں اصل کیا تھا اصل کیا تھا کافی پر ذرا نظر رکھیں کافی پر میں نے کیا لکھوا ہے تھا کُلُّ جَا بَا بِالإمکان شیخ کے مطابق ترجمہ کیا ہے ہر وہ چیز جس پر جَا بِالفِعْلِ صادق ہے اس پر بَا کا صادق آنا ممکن ہے بَا کا صادق آنا ممکن ہے اس کا عکس تیار کرو کُلِّیہ ہے جُزیہ ہے کُلِّیہ ہے مُجِبَا ہے سالِبَا ہے مُجِبَا ہے تو مُجِبَا کُلِّیہ کا عکس کیا آتا ہے مُجِبَا جُزیہ تو مُجِبَا جُزیہ بنائیے موضوع محمول کی جگہ بدل دیں مُجِبَا جَا بِالِمْكَانِي مُجِبَا جَا بِالِمْكَانِي یہ لکھ لیں مُجِبَا جَا بِالِمْكَانِي لکھ لیا مُجِبَا جَا بِالِمْكَانِي اچھا دیکھئے بھئی اصل میں کیا تھا شیخ کے طریقے کے مطابق ہر وہ چیز جس پر جَا بِالفِعْلِ صادق ہے اس پر بَا کا صادق آنا بھی ممکن ہے عقص کیا نکلا بَعْزُ بَا جَا بِالِمْكَانِي بَعْزُ وَ جِن پر بَا بِالفِعْلِ صادق ہے بَعْزُ وَ جِن پر بَا بِالفِعْلِ بِالفِعْل آئے گا نا موضوع میں وصف موضوع کا ذات موضوع پر صادق آنا شیخ کے نزدیک کیسے ہوتا ہے بِالفِعْل تو بَعْزُ بَا بعض وہ چیزیں جن پر بَا بِالفِعْلِ صادق ہے جَبِالْإِمْكَانِ ان کا جَہُوْنَا ممکن ہے ان کا جَہُوْنَا کہتے ہیں یہ عقص تو صحیح نہیں بنتا بھئی اصل میں تو کیا تھا کہ جو جَبِالفِعْلِ ہے اس پر بَا کا صادق آنا ممکن ہے صرف امکان ذکر تھا اور آگے عقص کیا نکار رہے ہیں جس پر بَا صادق ہے بِالفِعْل اس پر جَا کا صادق آنا ممکن ہے یہ عقص درست نہیں بنتا بھئی ابھی بھی شاید آپ کو بات پوری سمجھ میں نہ آئی ہو دیکھو یہ آگے ایک مثال ذکر کریں گے لکھئے بھئی یہ مثال بھی لکھنے تاکہ آپ سمجھ لیں اس کو کُلُّ حِمَارٍ بِالفِعْلِ کُلُّ حِمَارٍ بِالفِعْلِ مَرْكُوبُ زَيْدٍ بِالْإِمْكَانِ کُلُّ حِمَارٍ بِالفِعْلِ مَرْكُوبُ زَيْدٍ بِالْإِمْكَانِ اس کے آگے اس کا عقص لکھیں بَعْذُ مَرْكُوبِ زَيْدٍ مَرْكُوب بَئِ جس چیز پر سواری کی جائے راکب ہے سوار ہونے والا مَرْكُوب جس پر سواری کی جائے بَعْذُ مَرْكُوبِ زَيْدٍ بِالفِعْلِ بِالفِعْلِ حِمَارٌ بِالْإِمْكَانِ حِمَارٌ بِالْإِمْكَانِ لکھ لیا اصل کیا ہے کُلُّ حِمَارٍ بِالفِعْلِ مَرْكُوبُ زَيْدٍ بِالْإِمْكَانِ اس کا عقص کیا نکلے گا بھئی موجبہ کلیہ ہے موجبہ کلیہ ہے اور موجبہ کلیہ کا عقص کیا آتا ہے موجبہ جوزی آتا ہے وہ ہم نے نکالیا بَعْذُ مَرْكُوبِ زَيْدٍ بِالفِعْلِ حِمَارُنَ بِالْإِمْكَانِ یہ اس کا عقص نکل آیا عقص کے قوانین کے مطابق بھئی اچھا اب دیکھئے سنیے بھئی یاد رکھو زید جو ہے نا زید وہ بِالفِعْل صرف گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ زید بِالفِعْل صرف کس پر سوار ہوتا ہے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے یعنی گھوڑے پر وہ سوار ہوتا ہے گدے پر سوار نہیں ہوتا جب بھی سوار ہوتا ہے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی عبد قضیہ ہم نے کیا بنایا کُلُّ حِمَارِن بِالفِعْلِ یہ بِالفِعْل یہ شیخ کے مذہب کے مطابق ہم بِالفِعْل بیچ میں لے کر آئے ہر وہ چیز جو حِمَار ہے بِالفِعْل فرابی کے نزدیک کُلُّ حِمَارِن سے کیا مراد ہے ہر وہ چیز جو جس کا گدہ ہونا ممکن ہے اور کُلُّ حِمَارِن بِالفِعْل شیخ کے مطابق کیا مانا یہ بِالفِعْل شیخ کے اسلوب کے مطابق ترجمہ ہو رہا ہے ہر وہ چیز جو بِالفِعْل گدہ ہے یعنی واقع میں کیا ہے گدہ ہے تو کُلُّ حِمَارِن بِالفِعْل ہر وہ چیز جو حِمَار ہے بِالفِعْل مرکوب الزید بِالِمْقَان ممکن ہے وہ مرکوب زید ہو جائے ممکن ہے وہ ہر وہ چیز جو بِالفِعْل گدہ ہے یعنی جو چیز کیا ہے گدہ ہے اس کا زید کی سواری بننا ممکن ہے بھئی زید تو گھوڑا پر سوار ہوتا ہے لیکن گدہ پر سواری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ممکن ہے یا نہیں یہی بات کر رہے ہیں کہ زید سوار تو گھوڑوں پر ہوتا ہے لیکن گدہ پر سوار ہونا بھی ممکن ہے کیا قضیہ نکالا ہم نے کُلُّ حِمَارِ ہر وہ جو بِالفِعْل حِمَار ہے یعنی جو واقع میں کیا ہے حِمَار ہے مرکوب الزید بِالِمْقَان ممکن ہے وہ زید کیلئے کیا بن جائے زید کی سواری بن جائے قضیہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اب ہم اس کا عکس نکالتے ہیں عکس کیا نکالا بَعْضُ مَرْكُوبِ زَيْدٍ بِالفِعْلِ حِمَارٌ بِالِمْقَان وہ جو بَعْضِ مَرْكُوبِ زَيْد ہیں توجہ ہے وہ جو بَعْضِ مَرْكُوبِ زَيْد ہیں وہ ان کا حِمَار ہونا ممکن ہے قضیہ پہ نظر رکھو وہ جو بَعْضِ مَرْكُوبِ زَيْد ہیں ان کا حِمَار ہونا ممکن ہے اور مرکوب زَيْد کون سے ہیں بِالفِعْلِ شیخ کے مطابق وہ جو بَعْضِ مَرْكُوبِ زَيْد ہیں وہ جو بَعْضِ زَيْد کی سواریاں ہیں وہ جو زَيْد کی بَعْضِ بِالفِعْلِ سواریاں ہیں وہ جو زَيْد کی بِالفِعْلِ سواریاں ہیں ان کا غدہ ہونا ممکن ہے توجہ نہیں ہے وہ جو زَيْد کی بِالفِعْلِ سواریاں ہیں ان کا غدہ ہونا ممکن ہے اور زَيْد کی بِالفِعْلِ سواریاں کیا ہیں گھوڑے ہیں گدے ہیں گھوڑے ہیں اور گھوڑوں کا غدہ ہونا ممکن ہے نہیں ہو سکتا تو خرابی لازم آئی یا نہیں آئی یہ کس کے نزدیک شیخ کے اسلوب شیخ کیا کرتے ہیں موضوع کے اندر موضوع کا جو صدق ہے کس پر ذات موضوع پر اسے کیا مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے بلفل مراد ہے اور فارابی کیا مراد لیتے ہیں بل امکان مراد ہے بل امکان مراد ہے اور فارابی کے مذہب کے مطابق ممکنتین کا عقص آ جاتا ہے لیکن شیخ کے مذہب کے مطابق ممکنتین کا عقص نہیں آ سکتا کیوں نہیں آسکتا کیونکہ جو عنوانِ موضوع کا صدق ہے کس پر ذاتِ موضوع پر اس میں کیا ملحوظ ہوتا ہے بل فیل اس میں بل فیل ملحوظ ہوتا ہے لہذا ہم نے ایک قضیہ بنایا کیا قضیہ ہم نے بنایا ہر وہ چیز جو حیمار ہے یہ ذرا بل فیل کو نکال دیں ہر وہ چیز جو حیمار ہے مرکوب عزید بل امکانی عزید کی سواری ہو سکتی ہے ہر وہ چیز جو حیمار ہے وہ زید کی سواری ہو سکتی ہے تو ہر وہ چیز جو حیمار ہے تو اس سے کیا مراد لیں گے ہر وہ چیز جس کا حیمار ہونا ممکن ہے یا ہر وہ چیز جو حیمار بل فیل ہے شیخ کا مذہب بیان ہو رہا ہے جو بل فیل حیمار ہے جو واقعے میں کیا ہے حیمار ہے ممکن ہے وہ کیا بن جائے زید کی زید کی سواری بن جائے یہ تو قضیہ بالکل ٹھیک ہے زید سوار تو گھوڑوں پر ہوتا ہے لیکن گھدے کا بھی اس کی سواری بننا ممکن ہے اس کا ہم نے عکس نکالا عکس کیا نکلا کہ وہ جو زید کی بعض سواریاں ہیں ذرا بل فیل کو اس میں سے بھی عکس میں سے بھی نکال دو وہ جو زید کی بعض سواریاں ہیں ان کا گھدہ ہونا ممکن ہے وہ جو زید کی بعض سواریاں ہیں ان کا گھدہ ہونا ممکن اور زید کی بعض سواریاں جو ہیں وہ زید کی بعض سواریاں یعنی جن کا زید کیلئے سواریاں بننا ممکن ہو یا جو بلفیل سواریاں ہیں شیخ کا مذہب بیان ہو رہا ہے تو زید کی جو بلفیل سواریاں ہیں ان کا گدہ ہونا ممکن اور زید کی بلفیل سواریاں تو کیا ہیں گھوڑے ہیں اور ان کا گدہ ہونا ممکن ہے ان کا گدہ ہونا تو ممکن نہیں گھوڑا تو گھوڑا ہے اور گدہ گدہ ہے گھوڑے کا گدہ ہونا ممکن نہیں ہے خرابی سمجھ میں آگئی یہ کس کے مذہب کے مطابق خرابی لازم آئی شیخ کے مذہب کے مطابق اس لئے شیخ نے کہا کہ جو ممکنتین ہیں ان کا عکس نہیں آئے گا ممکنتین کا اس میں کیا ذکر تھا بل امکان کیا ذکر تھا موضوع نہیں موضوع کو چھوڑ دیں خضیعہ کے آخر میں کیا جڑا ہوا تھا بل امکان اور یہ بل امکان کس میں آتا ہے ممکنہ عامہ میں معلومہ ممکنہ عامہ کا عکس نہیں آتا کس کے نزدیک شیخ کے نزدیک اور ممکنہ خاصہ وہ دو ممکنہ عامہ سے بنتا ہے تو جب ممکنہ عامہ کا عکس نہیں آتا تو ممکنہ خاصہ کا عکس بطریقے اولا نہیں آئے گا کیونکہ اس میں بھی تو ممکنہ عامہ ہی ہیں دو بھئی بات سمجھ میں آگئی اسی لئے کہا اچھا پھر دیکھئے بھئی کہتے ہیں وعلا رعی شیخ شیخ کی رائے کے مطابق معنی کل جعب بالامکانی ہوا انہ کل ما صدق علیہ جعب الفعل صدق علیہ باب بالامکانی کہ شیخ کے نزدیک کل جعب بالامکان کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس پر جعب صادق آئے بالفعل اس پر باب صادق آئے گا بالامکان فیكون عکسہ علی اسلوب الشیخ ہوا انہ بعض ما صدق علیہ باب بالفعل صدق علیہ جعب بالامکانی تو شیخ کے اس طریقے کے مطابق اس کا عکس جو ہے وہ یہ ہوگا کہ بعض وہ جن پر ببلفعل صادق آ رہا ہے اس پر جب بل امکان صادق آئے گا وَلَا شَكَانَّهُ لَا يَلْزَمُ مِن صِدْقِ الْأَصْلِحِينَ اِذِن صِدْقُ الْعَكْسِ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس صورت میں اصل کے صادق آنے سے عکس کا صادق آنا لازم نہیں آتا مثلاً مثال کے طور پر اِذَا فُرِزَا جب یہ فرض کر لیا جائے کہ اَنَّ مَرْكُوبَ زَيْدٍ بِالْفِعْلِ مُنحَسِرٌ فِي الْفَرَسِ کہ زید کی جو سواری ہے وہ بلفعل بند ہے فی الْفَرَسِ کس میں؟ فرس میں وہ صرف کس پر سوار ہوتا ہے صرف گھوڑوں پر سوار ہوتا ہے تو صدقہ یہ قضیہ صادق آئے گا کونسا قضیہ؟ قُلُّ حِمَارٍ بِالْفِعْلِ مَرْكُوبُ زَيْدٍ بِالْإِمْكَانِ ہر وہ چیز جو بلفعل گدہ ہے اس کا زید کی سواری ہونا ممکن ہے تو یہ اصل تو صادق ہے وَلَمْ يَسْلُكْ عَقْسُهُ اور اس کا عقص صادق نہیں آتا وَهُوَ اور وہ عقص یہ ہے کہ اَنَّ بَعْذَ مَرْكُوبِ زَيْدٍ بِالْفِعْلِ حِمَارٌ بِالْإِمْكَانِ کہ بعضے وہ جو زید کی سواریاں ہیں بلفعل حِمَارٌ بِالْإِمْكَانِ وہ حِمَار ہیں بِالْإِمْكَانِ یعنی ان کا حِمَار ہونا ممکن ہے تو یہ صادق نہیں آتا فَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا خْتَارَ مَذْحَبَ الشَّيْخِ پس مصنف نے جب شیخ کے مذحب کو اختیار کیا اِذْ هُوَ الْمُتَبَادِرُ فِي الْعُرْفِ بَالْلُغَتِ اس لیے کیونکہ یہی متبادر ہے عُرْف میں بھی اور لغت میں بھی عُرْف کا معنی ہے عام لوگوں کی عادت عام لوگوں کا طریقہ اور لغت لغت سے مراد ہے زبان بھئی کیا مراد ہے زبان اور عربی زبان بھی مراد لے سکتے ہیں لیکن منطق کے قوانین کل ہی ہوتے ہیں یہ سب زبانوں میں جاری ہوتے ہیں تو لہٰذا لغت کو عام رکھیں عُرْف میں بھی کیونکہ جب بھی مثلا میں یہ ذکر کروں قُلُّ فَرَسِنْ حَيْوَانُنْ ہر فَرَسْ کیا ہے حیوان تو عُرْف میں اور زبان میں لوگ کیا سمجھتے ہیں قُلُّ فَرَسِنْ حَيْوَانُنْ موضوع کیا قُلُّ فَرَسْ تو یہ جو فَرَسْ ہے اس سے لوگ کیا سمجھتے ہیں اس سے مراد وہ لیتے ہیں وہ چیز جو بِلْفِعْل فَرَسْ ہے جو اس وقت کیا ہے بِلْفِعْل فَرَسْ ہے وہ مراد لیتے ہیں جس کا فَرَسْ ہونا ممکن ہے وہ مراد تو اس سے فرض بالفعل مراد لیتے ہیں عام لوگ فرض بالامکان مراد نہیں لیتے اسی طرح میں کہتا ہوں کلو کاتب متحرک الاصابع تو یہ جو کلو کاتبین آیا اس کاتب سے عام لوگ کیا مراد لیتے ہیں وہ جو کاتب ہے بالفعل وہ مراد لیتے ہیں جس کا کاتب ہونا ممکن ہے وہ مراد نہیں لیتے اسی طرح ہر زبان کے اندر بھی ہے جب کوئی لفظ ذکر کیا جاتا ہے جب موضوع ذکر ہوتا ہے تو موضوع جو صادق آتا ہے ذات موضوع پر تو وہ بالفعل مراد لیتے ہیں بالامکان مراد نہیں لیتے جب کسی بھی زبان میں اگر آپ کہتے ہیں کل قاتب ان متحرک الاسابعی تو اس قاتب سے کیا مراد لیتے ہیں لوگ بھی کیا مراد لیتے ہیں جو بالفعل قاتب ہے اور زبان سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے قاتب بالفعل ہی مراد ہوتا ہے قاتب بالامکان اس سے مراد نہیں ہوتا دیکھئے اب ترجمہ کہتے ہیں فَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّ اخْتَارَ مَذْحَبَ الشَّيْخِ جب مصنِّف نے شیخ کے مذہب کو اختیار کیا اِذْهُوَ الْمُتَبَادِرُ فِي الْعُرْفِ وَالْلُغَتِ اس لیے کیونکہ وہی ذہن کی طرف سبقت کرتا ہے متبادر کا معنی جو ذہن کی طرف سبقت کرتا ہے جو فوراً ذہن میں آتا ہے دیکھو میں کہتا ہوں ہر کاتب کیا ہے آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے کاتب الامکان مراد ہے کاتب الفیل مراد ہے آپ کے ذہن میں خود آتا ہے کاتب الفیل مراد ہے تو متبادر کا معنی جو ذہن میں جلدی چیز ہے سبقت کرے جہاں اِذْهُوَ الْمُتَبَادِرُ فِي الْعُرْفِ وَالْلُغَتِ اس لیے کیونکہ یہی معنی جو ہے یہ متبادر ہے عرف میں بھی اور لغت اور زبان میں بھی تو حاکامہ تو یہ جزا ہے فَالْمُصَنِّفُ رَحْمَ اللَّهُ لَمَّا خْتَارَ مَذْحَبَ الشَّيْخِ جب مصنف نے شیخ کے مذہب کو اختیار کیا تو حاکامہ بی انہو لا عقص للممکنتین تو انہوں نے حکم لگا دیا کہ ممکنتین کا عقص نہیں ہوتا فرابی کے مذہب پر آ سکتا ہے لیکن شیخ کے مذہب پر نہیں آ سکتا اور مصنف نے اسی کو ترجیح دی لہذا انہی کے مذہب کے مطابق مطن میں کہا کہ لا عقص للممکنتین کہ ممکنتین کا عقص نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی آگے دیکھئے اوپر مطن دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَمِنَ السَّوَالِبِ تَنْعَكِسُ دَائِمَتَانِ دَائِمَتًا مُطْلَقَتًا اور موجہات میں سے جو سالبہ ہیں سوالب جمع ہے سالبہ تو موجہات میں سے جو سالبہ ہیں تَنْعَكِسُ دَائِمَتَانِ دَائِمَتًا مُطْلَقَتًا ان میں سے جو دو دائمہ ہیں ان کا عقص دائمہ مطلقہ آتا ہے جو دو دائمہ ہیں کون سے دائمہ بھئی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ کل کے سبق میں بھی ذکر آیا تھا ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ کوئی دائمہ کیوں کہا حالانکہ اس میں تو ضرورت ذکر ہوتی ہے وجہ یہ کہ ضرورت کے ساتھ دوام لازم ہے جب ایک چیز ضروری ہے معلوم ہوا دائمی ہے جدان نہیں ہوتی جیسے انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے تو انسان کے ساتھ حیوان ہونا دائمی ہے اس سے جدان نہیں ہو سکتا آگے قیاس لکھئے بھئی اپنی کاپی پر بھئی اوپر لکھئے بھئی تنعکسو دائمتانی دائمتان مطلقتن تنعکسو الدائمتانی دائمتان مطلقتن دائمتان مطلقتن آگے لکھئے الاصلو نیچے الگ سطر میں الاصلو دو نقطے بھی لگائیے الاصلو اب ہم سالبہ نکالیں گے سالبہ موجہہ بھئی پھر ان کا عکس نکالیں گے لا شئی امن الانسان بحجرین یہ اصل ہے بھئی لا شئی امن الانسان بحجرین لا شئی امن الانسان بحجرین بزرورتی اور بدوامی بزرورتی اور بدوامی لکھ لیا لا شئی امن الانسان بحجرین بزرورتی اور بدوامی تو یہاں دو قیدیں لگائیں بھئی بزرورت اور بدوام دونوں قیدیں کیوں لگائیں کیونکہ بزرورت کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف ضروریہ مطلقہ کی طرف اور بدوام کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف دائمہ مطلقہ کی طرف دونوں کی اکٹھی ایک ہی سال ہم نے کر لی بہرحال دونوں میں سے ایک وقت میں ایک جہت آئے گی بھئی نیچے لکھئے بھئی عکس الاصلی عکس الاصلی دو نقطے جلدی جلدی لکھئے بھئی عکس نکالیں گے کیسے بھئی عکس کیسے بناتے ہیں موضوع اور محمول کی جگہ بدلتے ہیں اور اور یہ کونسا قضیہ ہے اوپر موجبہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے تو سالبہ کلیہ کا عکس کیا آتا تھا انہوں نے آپ کو بتایا تھا سالبہ کلیہ ہی آتا ہے تو سالبہ کلیہ ہی بناو بس موضوع اور محمول کی جگہ بدل دو کیا بنے گا ہاں شابش لا شئی امن الحجر بی انسان لا شئی امن الحجر بی انسان اور جہت کیا آئے گی جہت کیا آئے گی اب بھی تو بتایا بھئی تن عکس دائمتانی دائمتن مطلقتن تو کیا آئے گی جہت دائمن آئے گی دائمن لکھ لو یا بددوام لکھ لو تو عکس الاصل کیا بنا لا شئی امن الحجر بی انسان دائمن لکھ لیا دائمن یہ کیا ہے دائما مطلقہ اس کے آگے بین القوسین لکھ لیں بھئی دائما مطلقہ ہے یہ دائما مطلقہ ہے اوپر بھی بتا دیا تھا کہ دونوں جو دائمیں ہیں ان کا عکس دائما مطلقہ آتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ دائما مطلقہ اور ضروریہ مطلقہ دونوں کا عکس یہ دائما مطلقہ آتا ہے اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے تو پھر اس عکس کی نقیز کو ماننا پڑے گا نیچے لکھئے بھئی نقیز العکسی نقیز العکسی دو نقطے لگائیے نقیز نکالنی ہے ہم نے عکس کی نقیز میں کیا کرتے ہیں تین چیزوں کو بدلتے ہیں مقدار کیفیت اور جہت یہ موجیبہ ہے سالبہ ہے سالبہ ہے ہم موجیبہ تیار کریں گے نقیز بھئی اور یہ کلیہ ہے جزیہ ہے یہ کلیہ ہے ہم جزیہ تیار کریں گے معلوم ہوا موجیبہ جزیہ تیار کیجئے بھئی نقیز العکس تیار کریں اب موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی بھئی نقیز ہے موضوع کو موضوع کی جگہ محمول کو محمول کی جگہ رکھیں صرف کیا کر دیں موجیبہ جزیہ بنائیے بھئی باز الحجر انسان ہاں شابش باز الحجر انسان باز الحجر انسان یہ ہے نقیز العکس بھئی باز الحجر انسان اور جہت کیا آئے گی آپ نے کیا پڑا تھا دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا آتی ہے مطلقہ عامہ مطلقہ عامہ آتی ہے شابش تو یہ بالفعل کی جہت لگا دیں ساتھ بالفعلی باز الحجر انسان بالفعلی اور آگے بین القوسین لکھ دیں مطلقہ عامہ یہ مطلقہ عامہ آ گیا اگر آپ ہمارا دعویٰ نہیں مانتے ہمارا دعویٰ کیا تھا کہ دونوں دائمہ تین کا عکس کیا آتا ہے دائمہ مطلقہ اگر دائمہ مطلقہ نہیں مانو گے عکس تو پھر عکس کس کو ماننا پڑے گا مطلقہ عامہ کو ماننا پڑے گا یعنی جو عکس کی نقیز ہے بھئی اب آگے لکھئے بھئی القیاس القیاس دو نقطے لگائیے آگے لکھئے بھئی نقیز العکس والاصل نقیز العکس والاصل لکھ لیا آپ پہیں گے پہلے آپ ہمیں والاصل پہلے لکھواتے تھے اور نقیز بعد میں بھئی اصل میں وہ شرطوں کی ریایت رکھنی ہے صغرہ کیا ہونا چاہیے موجیبہ اور قبرہ کیا ہونا چاہیے کلیہ تو آپ دیکھ لیں ان میں سے دیکھ لیں یہ عکس کیا ہے یہ موجیبہ ہے اور اصل کیا ہے وہ سالبہ ہے وہ تو صغرہ بنی نہیں سکتا لہذا اس کو ہم کبرہ کی جگہ لے گئے بات سمجھ میں آ رہی ہے قیاس کیا لکھا نقیز العکس والاصل نقیز العکس کی جگہ نقیز العکس لکھیں نیچے باز الحجر انسان بالفعلی یہ تھی نقیز العکس بھئی نیچے لکھیں اس کے نقیز العکس کے نیچے جو نقیز العکس نکالی تھی وہ لکھ دیں باز الحجر انسان بالفعلی آگے اصل بھی لکھیں وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ بِزَّرُورَتِ اَوْ بِدَّوَامِ بِزَّرُورَتِ اَوْ بِدَّوَامِ قیاس لکھ لیا سارا پھر سن لیں قیاس کیا بنا باز الحجر انسان بالفعلی وَلَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ بِزَّرُورَتِ اَوْ بِدَّوَامِ اب ہم نتیجہ نکالتے ہیں نیچے لکھئے نتیجہ 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 ارزل و اخص کے تابع ہوتا ہے دونوں مقدموں میں دیکھو بھئی دونوں موجبہ ہیں یا ایک سالبہ ہے ایک سالبہ تو نتیجہ سالبہ آئے گا دونوں کلیہ ہیں یا کوئی جزیہ ہے ایک جزیہ ہے معلومہ نتیجہ کیا آئے گا سالبہ جزیہ آئے گا اور کیسے بنانا ہے موضوع کہاں سے لینا ہے سغرہ کا موضوع لینا ہے اور کبرہ کا محمول سغرہ کا موضوع لیں کبرہ کا محمول لیں اور سالبہ جزیہ بنائیے بَعْزُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ شابش بَعْزُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ دَائِمًا بَعْزُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ دَائِمًا وَهَاذَا خُلْفٌ یہ کیا ہے خلف ہے بھئی دیکھا پتھر سے پتھر کی نفی کر دی اور کسی شہ سے اپنی ذات کی نفی محال ہے اور یہ محال کیوں لازم آیا اور یہ نقیز العکس کی وجہ سے لازم آیا اور جو چیز مستلزی میں محال ہو وہ بھی کیا ہوتی ہے محال معلوم ہوا کہ وہ جو وہ جو عکس کی نقیز آپ نے اس کو عکس مانا تھا اس کا عکس ہونا محال جب اس کا عکس ہونا محال تو جو ہم نے عکس نکالا تھا وہ حق ہوا بھئی وہ درست ہے بھئی لکھ لیا آپ دیکھئے بھئی کتاب پر دیکھئے پہلے مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَمِنَ السَّوَالِ بِي تَنْعَكِسُ دَائِمَتَانِ دائمتن مطلقتن اور سوالب میں سے یعنی جو موجہات سوالب ہیں ان میں سے جو دو دائمہ ہیں ان کا عکس دائمہ مطلقہ آتا ہے اب شرح میں آئیے قَوْلُهُ تَنْعَكِسُ دَائِمَتَانِ دائمتن بھئی دائمتان سے کیا مراد ہیں خود بتلا رہے ہیں اَيْ ضَرُورِيَّتُ الْمُطْلَقَةُ وَدْدَائِمَتُ الْمُطْلَقَةُ تَنْعَكِسَانِ دائمتن مطلقتن یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ یہ دونوں منعکس ہوتے ہیں دائمہ مطلقہ کی طرف مثلاً اِذَا صَدَقَ قَوْلُنَا لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ بِزْضَرُورَتِ اَوْ بِدْدَوَامِ صَدَقَ لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانٍ دائمًا یہ عکس نکال دیا کہتے ہیں جب بھی ہمارا یہ قول صادق ہوگا کہ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ بِزْضَرُورَتِ اور بِدْدَوَامِ تو صَدَقَ تو یہ قول بھی صادق ہوگا کہ لَا شَيْءَ مِنَ الْحَجَرِ بِإِنسَانٍ دائمًا یہ وہ جو ہم نے عکس نکالا تھا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی یہ والا عکس صادق نہ آئے تو اللَّا صَدَقَ نَقِيزُهُ تو اس کی نقیز صادق آئے گی وہوہ اور وہ یہ ہے بَعْضُ الْحَجَرِ انسانٌ بِالفِعْلِ بَعْضِ حَجَرِ کیا ہیں؟ انسان ہیں بِالفِعْل ہم نے بھی یہی نکالا تھا کافی پر نظر ہے ہم نے عکس کیا نکالا تھا بَعْضُ الْحَجَرِ انسانٌ بِالفِعْلِ وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو لَصَدَقَ نَقِيزُهُ تو اس کی نقیز صادق آئے گی وَهُوَ بَعْضُ الْحَجَرِ انسانٌ بِالفِعْلِ اور وہ نقیز کیا ہے بَعْضُ الْحَجَرِ انسانٌ بِالفِعْلِ ہم نے بھی یہی نقیز نکالی تھی دیکھیں کافی پر جی یہی نقیز ہے وَهُوَ مَعَ الْأَصْلِ اور یہ نقیز جو ہے اصل کے ساتھ یُنتِجُ نتیجہ دیتی ہے بَعْضُ الْحَجَرِ لَيْسَ بِحَجَرٍ دَائِمًا هَادَا خُلْفٌ اور یہ خلف ہے کہ بازِ حجر وہ حجر نہیں ہیں یہ محال چیز لازم آئی اور دو عامہ جو ہیں ان کا عکس عرفیہ عامہ آتا ہے ان کا عکس کیا آتا ہے عرفیہ عامہ آتا ہے یہ بھی قیاس اب لکھئے کافی پر بھئی لکھئے بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی تَنْعَكِسُ الْعَامَّتَانِ عُرْفِيَّةً عَامَّتًا تَنْعَكِسُ الْعَامَّتَانِ عُرْفِيَّةً عَامَّتًا نیچے لکھئے بھئی الْأَصْلُ دو نقطے لگائیے الْأَصْلُ دو نقطے لگائیے بھئی پچھلے قیاس میں اصل کیا نکالا تھا لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنسَانِ بِحَجَرٍ سالبہ کی بات چل رہی ہے نا سالبہ موجہات اس لئے ہم سالبہ نکالتے جا رہے ہیں الْأَصْلُ لِکھیے آگے بھئی لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاقِنِ الْأَصَابِعِي لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاقِنِ الْأَصَابِعِي مَادَامَ كَاتِبًا مَادَامَ كَاتِبًا بِزَّرُورَتِ اَوْ بِدَّوَامِ بِزَّرُورَتِ اَوْ بِدَّوَامِ لکھ لیا پھر سنیں لَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاقِنِ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا بِالزَّرُورَتِ اَوْ بِالدَّوَامِ لکھ لیا یہ دونوں عامہ ہیں بِالزَّرُورَت کے ذریعے اشارہ ہے کس کی طرف مشروطہ عامہ اور بِالدَّوام یہ کیا ہے عرفیہ عامہ مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی ذکر ہوتی ہے اور عرفیہ عامہ میں دوام وصفی ذکر ہوتا ہے بلکل ایک جیسے ہیں بِالدَّوامِ کہہ دیں تو یہ مشروطہ عامہ اور بِالدَّوامِ کہہ دیں تو یہ عرفیہ عامہ تو یہ دونوں کی مثال ہم اکٹھی کر رہے ہیں نیچے اس کا لکھئے وئی عَقْسُ الْأَصْلِ عَقْسُ الْأَصْلِ عَقْس نکالنا ہے سالبہ کلیہ کا عقس کیا آتا ہے سالبہ کلیہ لہذا سالبہ کلیہ نکالیے موضوع کو محمول کی جگہ لے جائیں اور محمول کو موضوع کی جگہ لے آئیں کیا بنا لَا شَيْئَ مِن سَاكِنِ الْأَصَابِعِ بِكَاتِبِن لَا شَيْئَ مِن سَاكِنِ الْأَصَابِعِ بِكَاتِبِن مَا دَامَ مَا دَامَ جی کیا لائے گا آگے اب ذرا بتائیے پتا چلے گا کس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے مَا شَابَش مَا دَامَ سَاكِنَ الْأَصَابِعِ موضوع آتا ہے یہاں پر موضوع مَا دَامَ سَاكِنَ الْأَصَابِعِ جی آگے جیہت کیا آئے گی جیہت کیا آئے گی اوپر بتلایا تھا تَنْعَكِسُ الْعَامَّةَنِ عُرْفِيَّةً عَامَّةً عُرْفی عَامَّةً میں کونسی جیہت آتی ہے دوامِ وصفی ہوتا ہے اور مشروطہ عامَّة میں ضرورتِ وصفی تو یہاں دوام آئے گا بِدْدَوَامِ آخر میں لکھ لیں بِدْدَوَامِ تو عکس الاصل کیا بنا لَا شَيْئَ مِن سَاكِنِ الْأَصَابِعِ بِقَاتِبٍ مَا دَامَ سَاكِنَ الْأَصَابِعِ بِدْدَوَامِ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ جو عامتان ہیں ان کا عکس یہ عرفیہ عامہ آئے گا اس کے آگے اگر جگہ ہو تو چھوٹا سا لکھ لیں یہ عرفیہ عامہ ہے عرفیہ عامہ ہے اگر آپ ہمارا یہ دعویٰ نہیں مانتے تو اس عکس کی نقیز کو ماننا پڑے گا نیچے لکھیں بھئی نقیز الْعَكْسِ نقیز الْعَكْسِ اور دو نقطے لگائیے دو نقطے لگائیے بَعْضُ سَاكِنِ الْأَصَابِعِ كَاتِبٌ بِالْفِعْلِ اچھا پہلے ادھر دیکھئے اس کی نقیز کیا آئے گی عکس کی نقیز ہم نکار رہے ہیں وہ کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ تو نقیز کیا آئے گی جزیہ وہ سالبہ ہے موجبہ ہے سالبہ تو نقیز کیا آئے گی موجبہ تو کیا بنے گی موجبہ جزیہ موجبہ جزیہ نکالیے بھئی نقیز موجبہ جزیہ موضوع محمول کی جگہ نہیں بدلنی وہ صرف عکس میں بدلتے ہیں موجبہ جزیہ بنائیے شاہ باش شاہ باش بازو ساکن الاصابع کاتب بازو ساکن الاصابع کاتب بالفعل بازو ساکن الاصابع کاتب بالفعل یہ عرفیہ عامہ کی نقیز ہم نکال رہے ہیں عرفیہ عامہ کی نقیز کیا آتی ہے عرفیہ عامہ کی نقیز کیا آتی ہے آپ نے پڑا تھا حینیہ متلقہ کیا آئے گی حینیہ متلقہ جی آگے لکھئے بھئی حینہ ہوا حینہ ہوا جی آگے کیا آئے گا موضوع لائیے حینہ ہوا ساکن الاصابع حینہ ہوا ساکن الاصابع یہ نقیز نکال آئے بھئی عرفیہ عامہ کی نقیز آگے حینیہ متلقہ بھئی کیا لکھا بازو ساکن الاصابع کاتب بالفعل حینہ ہوا ساکن الاصابع عرفیہ عامہ کی نقیز کیا آتی ہے حینیہ متلقہ حینیہ متلقہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ہاں بیل فیل بی حساب الوصف بیل فیل بیل فیل بی حساب الوصف ہم نے لکھ لیا بات سمجھ میں آگئی تو آپ اگر ہمارا دعویٰ نہیں مانیں گے کہ یہ عرفیہ عام معکس نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی نقیز ماننا پڑے گی یعنی کہ حینیہ متلقہ یہ کیا ہے حینیہ متلقہ ہے اس کے آگے بین القوسین اگر چھوٹا سا لکھ لیں تو بہتر ہے کہ حینیہ متلقہ ہے حینیہ متلقہ آگے لکھئے بھئی القیاس القیاس آگے دو نقطے لگائیے نقیز العکسی والاصل نقیز العکسی والاصل یہ ہے قیاس بھئی اس سے نیچے نقیز العکس کی جگہ نقیز العکس لکھتے ہیں اصل کی جگہ اصل لکھتے ہیں نقیز العکس کیا بازو ساکن الاصابع لکھئے بھئی نقیز العکس کو نیچے بھئی نقیز العکس کے نیچے بازو ساکن الاصابع کاتب بالفعلی بازو ساکن الاصابع کاتب بالفعلی حین هو ساکن الاصابعی حین هو ساکن الاصابعی اور آگے اب اصل کو بھی ساتھ ملاو وَلَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ وَلَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاکِنِ الْأَصَابِعِ بِسَاکِنِ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا بِالزَّرُورَتِ اَوْ بِالدَّوَامِ مَادَامَ كَاتِبًا بِالزَّرُورَتِ اَوْ بِالدَّوَامِ لکھ لیا تو قیاس کیا بنا بازو ساکن الاصابعی کاتب بالفعلی حین هو ساکن الاصابعی وَلَا شَيْءَ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاکِنِ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا بِالزَّرُورَتِ اَوْ بِالدَّوَامِ نیچے لکھئے نتیجہ بھئی نتیجہ نتیجہ دونوں مقدموں پر نظر رکھیں قیاس کے جو دو مقدمیں ہیں دونوں کلیاں ہیں یا کوئی جزیہ بھی ہے جزیہ نہیں پہلا جزیہ ہے اچھا اور دونوں موجبہ ہیں یا کوئی سالبہ ہے ایک سالبہ ہے تو نتیجہ کیا آئے گا سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ نتیجہ لکھئے بھئی اور موضوع کہاں سے لینا ہے نتیجہ کا صغرہ کا موضوع اور کبرہ کا محمول اور محمول جو ہے وہ کبرہ کا محمول لیں گے جی کیا نتیجہ آیا اس سے بناو بھئی سالبہ جزیہ کیا بنایا شابش بعض ساکن الاصابعی لیس بساکن الاصابعی بعض ساکن الاصابعی لیس بساکن الاصابعی حین ہوا حین ہوا کیا آئے گا حین ہوا کیا آگے ہین ہوا ساکن الاصابعی لکھ لیا بھئی نتیجہ کیا آیا بعض ساکن الاصابعی لیس بساکن الاصابعی حین ہوا ساکن الاصابعی بعض ساکن الاصابعی جو ہیں ان کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتی جس وقت وہ ساکن الاصابع ہوتے ہیں دیکھو ایک محال نتیجہ آگیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساکن الاصابع ہے بھی اور نہیں بھی ہے اسی سے ایک شئے سے اپنی ہی ذات کی نفی کر دی اور یہ نتیجہ کیوں خرابی کہاں سے آئی خرابی جو ہے کبرا پہ نظر رکھیں کبرا وہ تو اصل ہے مقدمہ وہ تو غلط نہیں ہو سکتا وہ تو مفروض و صدق ہے اس کے تو صدق کو فرض کیا گیا ہے اور قیاس کے اندر کوئی خرابی تو نہیں یہ بھی دیکھ لیں قیاس کیا ہے ایجاب سغرہ اور کلیت کبرا ہے پہلا موجبہ ہونا چاہیے اور دوسرا کلیہ وہ بھی شرطیں بھی پوری معلوم ہوا خرابی سغرہ میں ہے اور سغرہ کہاں سے آیا تھا یہ نقیز العکس ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا ہمارا دعویٰ نہیں مانیں گے ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ عامتان کا عکس جو ہے عرفیہ عامہ آتا ہے اگر وہ نہیں مانیں گے تو آپ کو اس کی نقیز یعنی حینیہ مطلقہ ماننا پڑے گی اور حینیہ مطلقہ کو اصل کے ساتھ ملا کر نتیجہ نکالیں گے تو محال نتیجہ آئے گا اور جو چیز مستلزم محال ہو وہ خود محال ہوتی ہے معلوم ہوا وہ جو آپ نے نقیزے کا عکس تقسلیم کیا تھا وہ نقیز وہ محال ہے جب وہ محال ہے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا اب آئیے کتاب پر بھئی شرعہ میں دیکھئے قولہو والعامتان عرفیتا عامتا وہ جو دو عامہ ہیں ان کا عکس عرفیہ عامہ آتا ہے وہ دو عامہ سے کون سے عامہ مراد ہیں کہتے ہیں اے المشروطت العامت والعرفیت العامت تن عکسان عرفیتا عامتا ان دونوں کا عکس عرفیہ عامہ آتا ہے مثلا مثال کے طور پر اگر یہ صادق آئے گا یعنی اصل تو لصدقہ تو البتہ یہ عکس بھی صادق آئے گا اور اگر ایسا نہیں یعنی یہ عرفیہ عامہ جو عکس ہے اس کو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو تو اس کی نقید صادق آئے گی اور وہ ہمارا یہ قول ہے بعض ساکن الاصابع کاتب حینہ ہوا ساکن الاصابع بالفعل وہوا مع الاصل ینتجو اور اس نقید عکس کو اصل کے ساتھ ملائیں گے تو ینتجو تو یہ نتیجہ دے گا کہ بعض ساکن الاصابع لیسا بساکن الاصابع حینہ ہوا ساکن الاصابع وہوا محال اور یہ محال ہے یہ کیا ہے محال ہے بات سمجھ میں آگئی وہی قیاس کی ساری چیزیں جو میں نے لکھوائی تھیں وہی یہاں انہوں نے ذکر کر دیں حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے پڑا کہ موجبات میں سے جو دو وقتیاں ہیں اور دو وجودیاں ہیں اور مطلقہ عامہ جو ہیں ان کا عکس مطلقہ عامہ آتا ہے اور ممکنتین کا عکس نہیں آتا شیخ کے مذہب کے مطابق جبکہ فارابی کے مذہب کے مطابق ان کا عکس آتا ہے اور سوالب میں سے دائمہ تان کا عکس دائمہ مطلقہ آتا ہے اور عامتان کا عکس عرفیہ عامہ آتا ہے چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام